بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج ہماری سکریم کا جو موضوع ہے وہ ہے قادیعنی مرضی جماعت احمدیہ سوروں کی جماعت جی ہاں یہ سوروں کی جماعت ہے اور سور کہتے ہیں خندیر کو کہ خندیروں کی جماعت ہے اور یہ خود قادیعنی مرضی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوروں کی اور خندیروں کی جماعت ہے لائی سکریم کے اندر کال کرنے کے لیے لنک ہم نے شیئر کر دیا اس لنک پر کلک کر کے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حوالے سے ملاحظہ کی جئے جناب یہ قادیعنی مرضیوں کا اخبار ہے الفضل اور اس کی یہ تاریخ لکھی ہے چوبیس جنوری انیس سو پینٹیس کا یہ شمارہ ہے تو قادیعنی مرضیوں کا خلیفہ مرضیوں کے مدرسے کے اندر جاتا ہے اور وہاں جو قادیعنی مرضی مولوی وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ خطاب کرتے ہیں خطاب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے مگر مجھے نہائیت ہی افسوس ہے افسوس سے معلوم ہوا کہ جامعہ احمدیہ میں جو طلبہ تلعیم پاتے ہیں انہیں کوموں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے قادیعنیوں کا اس کے جو مولوی ہیں یہ کومے کے مینڈک ہیں اور ان کو کومے کے مینڈکوں کی طرح قادیعنی مرضی مدرسے کے اندر پالا جاتا ہے ان میں کوئی وسط خیال نہ تھی ان میں کوئی شاندار امنگیں نہ تھی اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی میں نے قرید قرید کر ان کے دماغ میں داخل ہونا چاہا مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا جی ہاں یہ قادیعنی مرضی خلیفہ یہ کومنٹ پاس کر رہے یہ رائے دے رہے قادیعنی مرضی مولویوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ مربی کہتے ہیں اور یہ قادیعنی مرضی مدرسوں کے حال دیکھ لی ہے کہ مسلمانوں کے مدرسوں کے اندر ان طلبہ کو علم دین کے لیے وہاں بیجا جاتا ہے کہ جو جناب جن کے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں بڑے سمیدار ہوتے ہیں تو ان طلبہ کو وہاں پر داخل کروایا جاتا ہے لیکن قادیعنی مرضی مدرسوں کے حوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ان کے دماغ بند ہیں موف ہیں ان کے دماغ ان قادیعنی مرضی مربیوں کے مولویوں کے دماغ موف ہو چکے ہیں چاروں طرف سے ان کا دماغ کا راہ سب بند نظر آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے وفات مسیح کی یہ یہ آئیٹیں رٹ لو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جناب یہ دیکھ رہے ہیں آپ قادیعنی مرضی خلیفے کی زبان سے آپ سن رہے ہیں دنیا کا ہر مرضی مربی آج بھی اور اس کو کوئی بات نہیں آتی سوائے اس کے کہ عیسیٰ کو زندہ کر کے ثابت کر کے دکھا دو بس عیسیٰ کو زندہ کر کے دکھا دو تو جماعتِ احل دیا خود ہی مٹ جائے گی یہ قادیعنی مرضی کہتی ہے حالانکہ میں نے اپنی پچھلی سٹرین کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا اور حوالہ بھی دیا تھا کہ مرضی غلام قادیعنی خود کہتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث اور پچھلے بارہ تیرہ سو سال کے اندر تو یہ کہیں پر بھی کچھ بھی نہیں ملتا کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں وہ کہتا ہے یہ صرف مجھے ہی پتا چلا ہے میرے خدا نے مجھے ہی بتایا ہے کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو تو یہ کونسی قرآن کی آیتیں وہ نکالتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے اور ان کو رٹا لگواتے ہیں یہ لوگ قادیعنی مرضی مدرسوں کے اندر یہ تو کوئی قادیعنی سامنے آئے تو پتا چلے وفاتِ مسیح کی یہ یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلہ کی یہ یہ دلیلیں یاد کر لو یعنی اجراءِ نبوت کی وہ بات کر رہے نا یعنی اجراءِ نبوت کی یہ یہ دلیل یاد کر لو انہیں اور کوئی بات نہیں سکھائی جاتی جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ کچھ لوگ خرابی کریں اور ہم اسے مٹا دیا کریں گویا خدا کے پاس ناؤدباللہ تعمیری کام کوئی نہیں اگر ہے تو تخریبی کام ہے اور پھر اس کے یہ آگے پھر وہ کہتا ہے جب میں اور جب میں اور جب بھی میں نے ان سے امنگیں پوچھیں یعنی یہ طلبہ کی وہ بات کر رہے ہیں کاد یعنی مرضی مولویوں کی وہ بات کر رہے خلیفہ کہتا ہے کہ جب بھی میں نے ان مولویوں سے پوچھا کہ بھائی تمہاری امنگیں کیاں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تبلیغ کریں گے آج بھی دنیا کا ہر کاد یعنی یہی کہتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پھچھاؤں گا یہ دیکھیں ہم تبلیغ کریں گے اور جب سوال کیا گیا کہ کس طریقے سے تبلیغ کرو گے تو لیں جناب وہ تبلیغ جو کاد یعنی مرضی کرتے ہیں وہ کس طریقے کی تبلیغ ہوتی ہے وہ بھی سن لیجئے تو یہ جواب دیا کہ جس طرح بھی ہوگا بس تبلیغ کریں گے یہ الفاظ کہنے والوں کی ہمت تو بتاتے ہیں مگر اکل تو نہیں بتاتے الفاظ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمت رکھتا ہے مگر یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں اکل نہیں اور ناوسط خیال ہے جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے خنزیر کیا کرتا ہے یہ لیں جی کاد یعنی مرضی خلیفے کی زبان سے کاد یعنی مرضی مولوی مربی کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سور ہے یہ خنزیر ہیں یہ مولوی کاد یعنی مرضی مدرسے کے جو مولوی مربی بن رہے ہیں یہ سب سوروں کی طرح پل رہے ہیں جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے اگر سور کی زبان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ تو کیس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا کہ جس طرح ہوگا حملہ کروں گا بس سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو وہ نیزہ پر حملہ کر دے گا بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلا جائے گا پس یہ تو سوروں والا حملہ ہے کسی دے چلے گئے اور اواقب کا کوئی خیال نہ کیا یہ سوروں والا حملہ ہے کاد یعنی مرضیوں کا جی ہے کھو کاد یعنی مرضی مربی جو ہمیں کال کرے اور ہمیں تھوڑا سا یہ اپنے سور پن کے بارے میں بتائے جناب پہلے کالر آتے ہیں عمر فاروق صاحب السلام علیکم جی جناب فاروق عمر فاروق صاحب ہیلو اگلے کالر ہے فرید شاہ صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام استاذ مطرم کیسے ہیں ٹک ٹاک کو الحمدللہ جی جناب فرمائیے آپ کے نیٹ کا ایشو ہے آواز درست نہیں آ رہی اگلے کالر کو لیتے ہیں یونیورسل بیوٹی صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب یونیورسل بیوٹی صاحب یہ جو غلام یہ جو غلام احمد ہے اس کے نام ہی میں غلام احمد ہے تو احمد تجنہ رسول اللہ کا نام ہوا اور یہ غلام احمد یعنی کہ رسول کی اطاعت کرنے والا تو بھی یہ رسول کیسے اب دوسرا سوال میرا یہ کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سکول میں تو پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں تعلیم پائے ہوگی تو یہ دوسروں کی سکولوں میں سکول آف تھارٹ میں اگر تعلیم پایا تو پھر یہ رسول کیسا کیونکہ رسول تو جو نہ کسی کے ہاں پھڑتے تعلیم نہیں پاتے وہ تو ان کا معالم تو اللہ ہی ہوتا ہے یہ دو سوال ہے میرے جی جی تشریف حقیہ میں ارد کرتا ہوں ابھی کوئی قادیانی مرضی آئے گا تو وہ آپ کو بڑی تفصیل سے یہ جواب دے گا اچھا یہ یہ دیکھئے جی ایک اور حوالہ یہ ہے قادیانی مرضی خلیفہ زانی یعنی وڈے بشیرے کی یہ تقریر ہے جو کہ اخبار الفضل قادیان جلد پچیس نمبر ایک سو انتیس صفحہ چھے مورخہ پانچ جون انیس سو سنٹیس کے شمارے کے اندر وہ کیا کہتا ہے جی ان قادیانی مرضی مربی مولویوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ قادیانی مولوی جو ہیں کیا تمہیں شرم نہیں آتی او مولوی قادیانی مولویوں کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہیں ایک سخت بدلگام دشمن کا جواب دے کر اس سے حضرت مسیح موتر علیہ شروار کو گالیاں دلواتے ہو اور پھر خموشی سے گھر میں گھروں میں بیٹھے رہتے ہو اگر تم میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی حیاء ہے وہ بے شرمو وہ بے شرمو سوشل میڈیا پر تمہارے مسیح موتر لے شروار کو بار بار دعوت مناظرہ دی جاتی ہے بے شرمو تم گھروں میں بیٹھے رہتے ہو کالے نہیں کرتے آکے جواب نہیں دیتے یہ خلیفہ کہہ رہا ہے جناب وہ کہتا ہے کاد یعنی مرضی مربیوں بے شرمو گھروں میں بیٹھے رہتے ہو جواب کیوں نہیں دیتے اگر تم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شرمو یہاں ہے اور تمہارا سچ مچ یہ عقیدہ ہے کہ دشمن کو سزا دینی چاہیے تو پھر یا تم دنیا سے مٹ جاؤ یا گالیاں دینے والوں کو مٹا ڈال لو وہ کہتا ہے ان کو قتل کر دو یہ ہے کاد یعنی مرضیت یہ ہے کاد یعنی مرضیت جو قتل و غارت گری کا درس دیتے تھے یہ ان کے خلیفہ ان کو کہ ان مسلمانوں کو مار دو قتل کر دو گولیاں مار دو بمب مار دو ان کو قتل کر دو یا خود مر جاؤ یا اگلے کو مار دو مگر ایک طرف تم جوش اور بہادری کا دھوا کرتے ہو اور دوسری طرف بزدلی اور دوں ہی مطی کا مظاہرہ کرتے ہو وہ بے حیاب بزدل قاد یعنی مرضی مربیو او سٹریم میں او یہ تمہارا خلیفہ کہہ رہا ہے بار بار تمہیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ کہ ان مسلمانوں کو جا کے گولیاں مار دو قتل کر دو قتل کر دو قتل کی دمکیاں دیتے ہو تم مسلمانوں کو قتل و غارت کی دمکیاں دیتے ہو اور جناب یہ سارے کام کرتے کراتے تم خود دو اور مسلمانوں کے اوپر ڈالتے ہو دیکھو جی مسلمان ہمیں قتل کرتے ہیں وہ کتنے بے غیرت بے شرم قسم کے ہو تمہیں بے حیاب بزدل جماعت جماعت احمقیہ جی ایک اور کالر تشریف لائے ہیں بشیر خان صاحب السلام علیکم جی بشیر خان صاحب کالر ہمارے آتے ہیں ان کے نیٹس ہی نہیں ہوتے ان کی مائک میوٹ ہوتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے کیسے ان کو ہینڈل کیا جائے اسلام علیکم شاہ جی والیکم السلام جی السلام علیکم ورحمت اللہ شاہ جی اب کون وہ رہے دو بندوں جی شاہ جی یہ جو جی شاہ جی جو میں نے ابھی ابھی جوائن کیا یہ جو اس نے کہا ان کو قتل کر دو اور ان کو مار دو تو انہوں نے تو بہت سارے طریقے کار اپنایاں لیکن بزدلوں کی طرح چھپکے وار کیے ہیں کبھی وہ سنا تھا ایک دفعہ کافی زیادہ بم بلاسٹ رہنا شروع ہو گئے تھے کاروں بسوں وغیرہ میں اور ایک کوئی تھوڑا گروپ ہوتا تھا کوئی ایسے ایسے بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں وہ کاریانی گروپ تھے سارے آج بھی آج بھی کہیں پر بھی مسلمان قتل ہوتا ہے پاکستان میں یا دیگر دنیا میں کہیں بھی اس کے پیچھے کاریانی کھڑا ہوتا ہے یہ ان کو قتل و غارت کیلئی کا درست دیتے ہیں ان کے خلیفے آج یعنی مرزئی خلیفہ مسغور بھی ان کو یہی کہتا ہے کہ بس قتل کر دو لیکن چھپ چھپا کے کرنا یہ سارے کا لوگوں کو پتا نہ چاہتے ہیں اچھا جی آہ اگلے کالر ہیں یاسین جٹ صاحب اپنے مائک شاہ جی وہ اس لیے کہ یہ تو انگریز کے پیدا کرتا بچے ہیں ان کے پٹھے ہیں یہ انہوں نے بشیر خان صاحب معذرت کے ساتھ میں ارض کروں گا آپ کے نہ کوئی نیٹ کا ایشو ہے جب میں بولتا ہوں تو اس وقت میری آواز آپ تک نہیں پہنچتی اور جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو پھر بیچ میں آپ بول رہے ہوتے ہیں جب میں آپ کا مائک میوٹ کرتا ہوں تو آپ خود میوٹ ہٹا دیتی ہیں اس طرح کی اثر میں یہ ساری پرابلم کریئٹ ہو رہی ہیں نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے یہ بڑی ایک پرابلم ہمارے لیے بڑی ہوتی ہے یاسین جٹ صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام مفتی صاحب کیا جی اللہ کا شکر ہے یہ دیکھے نا میں نے ابھی بولا ہوں تو یاسین جٹ فور ہی بولے یہ ہے اس میں نیٹ کے پتہ چلتا ہے جی نیٹ بھی لکھو ٹھیک جی فرمائیے جناب مفتی صاحب یہ دیشت گردوں کی جماعت ہے اور یہ جو بھی انہوں نے دیشت گردی کی تلیم دینی ہے ان کو لیکن ان کا بھی واس نہیں نا چال رہا کوئی بھی اگر واس چالتا ہوں تو یہ کچھ کریں ضرور لیکن ابھی یہ بندے ہوئے ہیں پاکستانی حکومت نے بھی ان کو بان دیا ہے انیس سو چھتر میں اور ان کو چھتر مار کے ادھر سے نکال دیا ہے بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے یہاں پر ایک اور حوالہ پیش کر کے پھر میں کالے لیتا ہوں یہ کار یعنی مرضی خلیفہ زانی کی یہ تقریر ہے جناب الفضل اخبار جلد بائیس نمبر ستاسی صفحہ نمبر پانچ مورخہ بیس جنوری انیس سو پینٹیس حضرت مسیح موتر علیہ شلوار فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن خصی ہو جاتا ہے پس حکومت کے افسروں کو پولیس اور سیول کے حکام کو اور احراریوں کو ملوم ہونا چاہیے کہ باوجود ان اشتیال انگیزیوں کے جو وہ کر رہے ہیں ہم بالکل پور من ہیں کیونکہ ہم سچے مومن ہیں اور مومن خصی ہو جاتا ہے جماعت احمدیہ خصی ہجڑوں کی جماعت خسروں کی جماعت نمردوں کی جماعت یہ خود قادرین زانی خلیفہ بشیر دین مسلی موت وڈا بشیر وہ کہتا ہے اقرار کرتا ہے جماعت احمقی جو ہے وہ خصیوں کی جماعت ہے ہجڑوں کی جماعت خسروں کی جماعت نمردوں کی جماعت دنیا کا ہر قادرین مرض نمرد خصی خسر یہ بھئی میں نہیں کہہ رہا مجھے مجھے مت الزام دینا یہ دیکھو مفتی مولوی دیکھو کتنی بد زبانی کر رہے دیکھو مولوی مفتی مربوی یہ کتنی بد زبانی کر رہے بد کلامی کر رہے یہ مجھے اسلام اللہ بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد محترم آواز آ رہی ہے بڑی سونی آواز آ رہی اچھا بھی یہ تو حقیقت بات ہے کہ یہ خسروں کی جماعت ہے اس میں ایک مرید اس کا ساتھ جاتا ہے جب شادی کرنے کے لئے جاتے ہیں مرز صاحب دوسری شادی کے لئے نا وہ جب یکے میں بیٹھتے ہیں یہ بیٹھتا ہے وہ وہاں بھی وہ کہتا کہ حالت تو میری چھپی ہوئی نہیں ہے مرید بھی بتاتا ہے کہ حالت چھپی ہوئی نہیں ہے یعنی کہ اس کا مرید جو تھا مرزے کا وہ بتا رہا کہ مرزا خسرا ہے حالت نامردی تھی تو جب ان کے جو مرید تھے مرزا صاحب کہ وہ ہی جب آوازیں لگا دیتے تھے خسرا ہی ہوئی تو کیا کر سکتے ہیں ہم تو صرف ان کی لکھی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں اچھا استاد محترم یہ اخبار ہے انیس سو تئیس کا انیس سو چھتیس سوری انیس سو چھتیس کا ہے تئیس اکتوبر صفحہ نمبر ساتھ پہ اس کے ایک مرید کو خواب آیا نوکر کو ایک حویلی میں جہل نوکر تھا وہ جس کو باقی دوست مائک میوت رکھیں پلیز یار یہ ایک یلاج صاحب آئے ہیں تھوڑا صاحب اسلام اللہ صاحب ہاں ایک منٹ ہے جب تھوڑا جائے اسلام اللہ پائی جی آپ بھی صاحب بین کی کوئی ہلو بولی ہلو ہلو اسلام علیکم جی جناب کاری صاحب کیا حال ہے بڑا اللہ پاک کا فضل ہے فرمائی جناب اور کاری صاحب طبیعت کی سنائیں بڑی سونی طبیعت ہے آج کی سٹریم کے والے سے کیا فرمائیں گے آپ کی سوال ہے یا کوئی کاری صاحب کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے آپ یو ٹیوب پہ تشریف دیں گے آپ کو پتا چل جے گا کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے میرے بھائی ایسے تو نانا کار لی کرے جی اسلام اللہ بھائی بات جاری رکھ اچھا وہ الہام کا چھینٹا پڑتا ہے اس کے مرید پہ جو جاہل مرید تھا اس کے نوکر سوری جو نوکر تھا جاہل ہو جاہل اس کے اون پر ایک الہام کا چھینٹا پڑتا ہے وہ فرشتہ الہام لے کر آتا ہے یہ الہام اسے ہوتا ہے اٹھوے سورہ نماز پڑھ لائے اور یہ کہا فرشتے نے جو نوکر سے جو سات سویا ہوا ہے اسے کہا اٹھوے سورہ نماز پڑھ لائے یعنی مرزا صاحب کے پاس ہوتا تھا پھر مرزا صاحب کوئی کہا ہوگا اس نے کوئی یہ نہیں پتا چاہتا کہ اس کو جگا کر وہ کہہ رہا ہے اس کا جو مریج جس کے اوپر چھینٹا پڑھتا ہے مرزا صاحب کو الہام ہوا چھینٹا اس کے اوپر پڑھا اٹھوے سورہ نماز پڑھ لائے یہ حوالہ ہے تئیس اکتوبر انیس سو چھتیس صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر ہے یہ صفحہ نمبر ساتھ ہے یہ خود لکھ رہے ہیں سوروں کی جماعت اس میں کوئی شکوالی بات ہی نہیں ہے خسروں کی اور جنہوں کی جماعت ہے موسیقی صاحب آپ حوالہ جاری رکھیں آگے دیکھ ہیں اسلام اللہ بھئی کہ یہ اپنے مائک میوٹ بتایا کر لیں کس کے مائک بڑی ٹینشن مجھے ہوتی ہے اصل میں ہمارے دوستوں کے نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے ان لوگوں کو آواز ہماری بعد میں پہنٹی ہے تو یہ بھی مجبور ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں مرزا غلام کا یعنی ایک اپنا قائدہ بناتا ہے کہ شیطانی خزین جلد چار صفحہ تین سو سن سن تالیس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جب انسان کا دل بگڑت ہے تو ساتھ ہی اس کی زبان بھی بگڑ جاتi ہے یعنی زبان کا بگڑنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ بندے کا دل بگڑا ہو ہے یعنی زبان کا بگڑنا اس چیز کی دلالت کر تا ہے کہ اس شخص کا دل بگڑا ہو ہے یہ قائدہ کلیا تو آپ نے سن لیا آپ کو سنیے جناب مرزا صاحب کی زبان چیک کرتے ہیں مرزا جی کی زبان کہتی اسلام اللہ بھائی آپ کو بات جاری رکھیں جی شاید میں پہلے نا اخبار کا نام لینا بھول گیا تھا الفضل اخبار ہے 23 اکتوبر 1936 صفحہ نمبر 7 اس کے اوپر جو الہام ہو رہا ہے بلکہ الہام کا چھنٹا گر رہا ہے ایک اجاد نوکر کے اوپر اور ساتھ چونکہ الہام مرزا صاحب کو ہوا کرتے تھے وہ ساتھ ہی سویا ہوا تھا الہام نوکر کو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو کہہ جو سو رہا ہے اٹھوئے سورہ نماز پڑھ لائے ان کی اپنی تحریروں میں جب یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں اپنے اخبارات میں رسائل میں ان کے جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ہم برے بن جاتے ہیں کیونکہ مولوی گالیاں نکالتا ہے مولوی جھوٹ بولتا ہے اب خود کی اخبار اٹھاؤ کو یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس کا صفحہ نمبر ساتھ چیک کر لو اچھا اب ان کے جو دوسرے ہیں وہاں حوالے ان کے اوپر بھی جب ہم ان کو عبارتیں پیش کرتے ہیں تو وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری جگہوں پر جا کر کہتے تھے کہ مولوی صاحب کی زبان تھی نہیں اچھا یہاں پر اسلام اللہ بھائی واپس آگیا میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا یہاں پر ایک حوالہ اب لے کے آئے ہوں میں یہ ذرا دیکھئے گا لوگوں کو ان لوگوں نے مسلمانوں کو جناب قتل و غارتگری کی دمکیاں دیں لوگوں کو جناب لوگوں سے مراد میری مسلمان ہے اور کسی کو نے مسلمانوں کو انہوں نے قتل و غارتگری کے درس دیئے اپنے پلیٹ فارم پر اپنے پلیٹ فارم پر یہ درس دیئے کہ لانتا پاؤ گالیاں کالو ان کو ٹھیک ہے بد کلامیاں کرو انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ درس دی جا کہ ان کی عزتوں کو لوٹ لو یہ سب کچھ قادیانی مرضی عقیدہ اور نظریہ ہے جو کہ ان کی کتابوں کے اندر ہے اب یہ دیکھئے کلیہ وہ کیا بناتا ہے کہ زبان بگڑنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ دل بگڑ گئے ہیں اب شیطانی خزائن جلد آٹھ صفحہ ایک سو چھپن کے اوپر ذرا دیکھئے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اور اس دعوت میں ہمارا اول مخاطب اور اس مارکہ میں ہمارا اول مدعوب پادری اماددین ہے کیونکہ وہ قرآن شریف کی فصاحت اور بلاغت سے انکاری ہے اور اپنی ہر ایک کتاب میں بے حیائی یہ پادریوں کے لیے یہ اصول ہے تو اپنے لیے اس کے اصول دیکھئے گا چھپن کے آگے ستامن میں آ جاتی ہیں دکھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک عالم بذرگ ہوں قرآن فصی نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے اور میں اس میں کوئی بلاغت نہیں دیکھتا یہ اصل میں کہانی کیا ہوئی تھی یہ پادری امادتین جو تھا پاسٹر وہ یہ کہتا تھا کہ مرزے قادیانی نے یہ کہا ہوا تھا کہ میرے اوپر جو وہی نازل ہوتی ہے یہ قرآن ہے میرے اوپر جو وہی نازل ہوتی ہے وہ قرآن ہے یہ مرزے نے کہا اور اس نے کہا کہ قرآن سے بھی زیادہ صداقت مجھے بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے اپنی وہی کے اوپر اسی طریقے کا یقین ہے کہ جیسا یقین مجھے ترات غبور انجیل اور قرآن کے اوپر ہے تو مرزے قادیانی کی اس بات کو لے کر کے پادری امادتین نے کہا اس نے کہا کہ تیری تو عرپی غلط ہے اور یہ بات سچی تھی اس کی اس کی بات یہ سچی تھی اب لوگوں کو دوکھا دینے کے لیے اس نے یہ لفظ بیچ میں گسیڑ دیا کہ لو جی اے پادری امادتین کہتا ہے جی وہ قرآن شریف کی فساد اور بلاغت سے انکاری ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے وہ تو مرزے قادیانی کی کتابوں کا انکاری تھا اور اس کی عربی کا انکاری تھا اس کو عربی بولنی نہیں آتی عربی یہ غلط بولتا ہے لکھتا ہے اچھا جی آگے میں ایک عالم بذر کو یہ دیکھ اور کہتا ہے کہ میں ایک عالم بذر کو اور قرآن فسی نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے اور میں کہتا ہے کہ میں انقریب تفسیر چھایا کروں گا اور ایسی ہی اور باتیں بھی اس کی سنتے ہیں اور وہ کمال عربی دانی کا دعویٰ کرتا ہے اور آنز رسول اللہ کو بھبائی سے بے شرمی اور دروگ گوئی کے گالگن کالتا ہے یہ بھی یہ بھی جوٹ ہے یہ جو آنز رسول اللہ وہ کہہ رہے ہیں نا یہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں یعنی مرزے قادیانی اس نے بیچ میں کسیر دیا جی جو وہ پاسٹر وہ مادو تین وہ آنز رسول اللہ کو بھبائی سے بے شرمی اور دروگ گالگن کالتا ہے مادلہ اور قرآن شریف یعنی مرزے قادیانی کی کتابیں کی فصاحت کی اپنے دعوے سے غرور سے عیب جو ہی کرتا ہے کہ گویا وہ عمر القیس کا چچا یا خالہ زان بھائی ہے اور اپنا نام مولوی رکھتا ہے اور متقبروں کی طرح چلتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم ہر ایک کرشتان کو جو اپنے تین مولوی کے نام سے مصوم کرتا ہے مخاطب کرتے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ اوپر والی گفتگو میں ایک کرشتن پاسٹر سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور چھٹتے ہی مولویوں کی طرف آگئے ہیں یعنی مسلمان علماء کی طرف پھر اس کے بعد ہم ہر ایک کرشتان کو جو اپنے تین مولوی کے نام سے مصوم کرتا ہے مخاطب کرتے ہیں اور ان سب کے نام ہم نے ہاشیہ میں لکھ دیئے یہ دیکھئے ہاشیہ نمبر ایک اور یہ مولویوں کے نام ہے مولوی کرم الدین مولوی نظام الدین مولوی الہی بق مولوی حمید اللہ خان مولوی نور الدین مولوی یہ سارے مولوی اب ان مولویوں کو یہ صفحہ ایک سو سامن ہے یہ صفحہ ایک سو اٹھاون آگیا یہ صفحہ ایک سو اٹھاون اگلہ صفحہ ان مولویوں کو وہ کیا کرتے ہیں گن گن کے لانتیں ڈالتا ہے گن گن کے لانت نمبر ایک لانت نمبر دو لانت نمبر تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ تے ایک سو دس تے ایک سو بھی تے ایتین سو چوراسی آگئی تو یہ دیکھے چھ سو چونٹ آگئی تو یہ جناب وہ اٹھ سو تے بطر آگئی آئیے یہاں پہ جا کے ہزار پوریوں ہوئی دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کیا درست دیتا رہا لوگوں کو درست یہ مزق آگیا یعنی کیا دیتا رہا قتل و قارتگیری کے درست ان لوگوں نے دیئے گالیاں نکالنے کے درست ان لوگوں نے دیئے یہاں پر چلتے چلتے مجھے یاد آگیا گالیاں سے بات یاد آئی ہے تو گالیاں والا ہوا لمحہ تھوڑا تھا مرزہ غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر اتنی لمبی چوڑی گالیاں نکالنے اتنی لمبی چوڑی چونکہ مرزہ قادیانی پنجابی تھا تو وہ پنجابی میں گالیاں دیا کرتا تھا جو بھی تقریر کرتا تھا اس کے اندر لمبی چوڑی گالیاں نکالتا تھا تیری پین دیو تیری ماں دیو اور کتے دیا کتا اور رنڈی دیا بچیا یہ گالیاں اس کی ہوتی تھی اور کبھی کبھی وہ ان گالیوں کو وہ لکھ بھی دیتا تھا اپنی کتابوں کے اندر اب ہوا یہ کہ جناب مند مرزہ قادیانی کے مرید نے اس کو گرے بان سے پکڑ کے کہا مرزہ قادیانی تیرا دماغ حراب ہے تو لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے اتنی لمبی چوڑی تیرا دماغ ٹھیک ہے کسی کو تُو ولد الحرام بنا رہے حرامی کہہ رہے خنزیر کہہ رہے اور کہہ رہے کتنیوں کے پتروں گدوں کے بچوں تو مرزہ قادیانی نے جواب کیا دی کہنے لگا اصل میں میں نا پتر جی مربی جی میں ان کو گالیاں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو وہ گالیاں میں ان کو واپس لٹا دیتا ہوں یہ دیکھنے اسلام اللہ بھائی یہ آواز آ رہی ہے جی حضور آپ کی آواز آ رہی ہے میرے نا یہاں یار نیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے تو یہ اصل میں اس وجہ سے اچھا برحال یہ یہ مرزہ قادیانی کی یہ کرتوٹیں تھیں اور وہ تو اس لیے میں مرزہ قادیانی کو صاحب کہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہم صرف گالیاں دینے والوں کی گالیاں ان کے موں کی طرف واپس کرتے ہیں تا کہ ان کے افترا کی پداش جی اسلام اللہ بھائی آپ بات کر سکتے ہیں جی حضور یہ مرزہ صاحب ساری عمر بتمیزی سے جس سے بھی مناظرہ ہار جاتے ہیں یا اس کے مزاز کے خلاف بات ہوتی تو اسی وقت سرے دست گالیاں شروع کر دیتا تھا یہ اسے آتھن سے جب مناظرہ ہارا تو آٹر کے اس نے جو بتمیزی کی کہ جو ہماری فتح کے قائل نہیں ہیں یعنی کہ مسلمان تو بلکل اس کی فتح کے قائل نہیں تھے نا اس نے کیا کہا کہ جو ہماری فتح کے قائل نہیں ہیں انہیں ولدالزنا بننے کا شوق ہے وہ حلال زادے نہیں ہیں وہ عبارت اس کی ہے لکھی ہوئی کہ وہ حرام زادے ہیں زبردستی سے منوا رہا ہے کہ میری جی تم مانو ورنہ تم حرام زادے ہو یہ اس طرح کی خباستیں تلتا رہا ہے تو اب اگر ہم اسے کہیں کہ یہ حرام زادہ ہے تو یہ لوگ برامنا پہ ہیں اور خود مرزا صاحب کر گئے احمد رضا بھائی تشریف لہا چکے ہیں تو پروگرام کے یہ ہوسٹ ہیں وہ آگے پروگرام پہ لے کر یہ چلتے ہیں احمد رضا بھائی آرہی ہے بھائی جی ستیسٹا ملک بھائی وعلیکم السلام سٹریم لیجیے جنب جی 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 اسلام علیہ بھائی آپ بات کر رہے تھے اب اپنی گفتگو جاری ہے جی احمد رضا بھائی میرے مائکہ تھوڑا سا مسئلہ ہے میں حاضر ہو رہا ہوں آپ پلیز دوسرے دوستوں سے ذرا لیجئے جی ٹھیک ہے اسلام علیہ بھائی یہ یونیورسل بیوٹی کافی دیر سے موجود ہے انہیں دیکھ رہا ہم ہے آپ کچھ فرمانا چاہیں گے پروگرام سنتر لے جی میرے وہ جو سوالات ہیں دو سوالات جو غلام احمد جو اس کے نام ہی میں سے احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو غلام احمد کا معنی یہ ہے کہ رسول کا مطیف اور مردار اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جنہ وہ جب اسکول میں پڑا ہے جب ملازمت کی ہے کیا کچھ کیا ہے تو اللہ کے رسول نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ جنہ وہ کسی اور سے جنہ سیکھے تعلیم حاصل کرے اللہ ہی معلم ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں جنہ وہ کیسے جنہ اس زمانے میں علماء جنہ اس پر خاموشی اختیار کرے یہ دو سوالات بہت بیسک سوالات ہیں رسول کی شان کی خلاف ہیں اگر کہیں وہ تعلیم پاتایا تو نہیں بھائی جن میں گنم جان سکتا ہوں آپ کو مخاطب کرنے کے لیے میں اپنا نام وہ اوپن میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں میں انڈیا سے ہوں جی اچھا اچھا ہے ٹھیک ہے کوئی اشیو نہیں ٹھیک ہے بھائی جن گزاری جی آپ کہنے کہ علماء کیوں نہیں بولے آپ نے پھر شاید کے مطالعہ نہیں کیا وہاں نے سب سے پہلے مرزا کہا دیا یعنی کہ کفر پہ جو فتوہ دیا تھا کفریات پہ ان کا نام تھا پاکستان قصور سے تعلق تھا ان کا مولانا غلام دستگیر القصوری ٹھیک ہے تو انہوں نے تو سب سے پہلے اس کے کفر پہ فتوہ دیا اور جو یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ سوال اس ہو تو رابا نے قائم کیا تھے کہ نبی خود مصنف نہیں ہوتا نبی خود تصنیف نہیں کرتا جبکہ مرزا قادقیہ نہیں کہ کتنی تصنیف آتا ہے نبی پر تو اللہ وحی کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا نبی تو اللہ سے سیکھتا ہے اور اللہ اسے سیکھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ اس کے سب کا ڈرامے باز شخص ہے کہ جو اتنے فراد لگانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ سوالات یہ گئے تھے اور ان سوالات کے جوابات آئی تک کا دیا نہیں نہیں دے پاتے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کابی ان باتوں سے غافل یہ یہ جو ملہدوں کا باتوں سے غافل ہوتے ان معاملات سے غافل ہوتے تو آپ جی جی فرمائے آج کل یہ لوگ بہتی ایکٹیو ہیں ملہدوں کے پیچھے ملہدوں کے بیس میں ایتھیسٹ ملہدوں کے بیس میں جو نا یہ سٹیمز پر جو نا دین اسلام پر لانتان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایتھیسٹ اور ملہد صاحب بتا رہے ہیں اور اسلام پر جم پر جم کر جو نا تنخیط کرنا چاہ رہے ہیں اور سر نساء کی جو نا وہ آیات ہیں نا جس میں جو نا عورت کو مانے کا اور اس طرح سے دو گواہ عورتوں کی اور ایک مرد دو عورتیں تو عورتوں کو جو نا سچا نہیں مانا گیا پھر عورتیں جو نا کی تعداد جہنون میں زیادہ ہوگی اور عورت جو نا کم اخل ہوتی اس طرح سے احادیß لاکر وہ جو نا اسلام کو اسلام میں حقوق انسانی کو وہ غلط خرار دے رہے ہیں کہ انسان جو نا اسلام جو نا مساوات کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ حقوق کسی کو زیادہ کسی کو کم کر کے یہ حقوق جو نا برابر نہیں دیتا انسانوں کی حقوق برابر نہیں دیتا یہ ثابت کنا چاہ رہے ہیں تو بات یہ ہے تو یہ تو ہے ان کی جاہلانہ بات مساوات کا میار کیا حقوق کا میار کیا عورت کا حق کیا اگر اس کا کیا میار ہے مرد کا حق کیا اگر اس کا کیا میار ہے یہ کیا ان سے جا کے سیکھنا ہے جنہوں نے جو ہے اپنا کلچر اپنی تہذیب مغرب سے لی اور آج بھی انگریز کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اکل شعور سمجھ جن کے پاس سے نہیں گزری ان سے یہ میار سیکھنے ہیں پھر پہلی بات کیا ہے کہ یہ بات کرنے سے پہلے آپ کو میار مقرر کرنا پڑے گا کہ عورت کو جو حقوق دینے ان کا کیا میار ہے اور کیا حدود ہے اور مرد پہ کیا بات یہ ہے کہ جب دین اسلام ہمارا مذہب ہے اس نے پوری زندگی گزارنے کا نظام ثبت بتایا ہے اس کی پھر حدود و قیود کی بھی نشان دہی کی اس نے میار بھی بتا دیا اس نے لیمٹس بھی بتا دی اب وہ لیمٹ اگر مرد بھی کروس کرے گا تو بھی مجرم ہے وہ لیمٹ اگر عورت بھی کروس کرے گی تو وہ بھی مجرم ہے وہ لیمٹ اگر آپ کروس کریں تو بھی آپ اترے ہی مجرم ہے اگر وہ لیمٹ میں کروس کروں تو میں بھی اترے ہی مجرم ہوں یہ ملحد قادیانی جو مرضی بھک بھک کرتے ان کے بھکنے سے کیا آسمان پہ تھوکا جائے تو وہ مو پہ آکے گرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے نا یہ الہاد کا دوسرا نام ہے اگر الہاد کو آپ نے کسی مذہب کے روپ میں دیکھنا تو وہ قادیانیت ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قادیانیت چھوڑتے ہیں ان میں سے پینٹ سٹھ فیصد لوگ جو ہیں ملحد ہو جاتے ہیں یا چند لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں ایکس کا قادیانی مسلم میکسیمم ملحد ہو جاتے ہیں اور بڑے بغیرت قسم کے مطلب بہت ایکسٹریم لیول کے ملحد ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا وہ بھی سننے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی یہ بات سنی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہم حقیقی اسلام والے ہیں وہی آر ریل مسلم ٹھیک ہے جی شاہ صاحب بیک سٹیج میں موجود ہیں وہ آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیلو اسلام علیکم تو اچھا جی والیکم السلام کون صاحب پلیز ذرا ویٹ کیجئے گا میں کچھ ارض کروں جی بھائی جان جی جی بتاہیے میں کہوں ایک ویٹ کیا میں آپ کو لیتا ہو گی گزاری شئے کہ قادیانیوں نے بات سنی ہے کہ وہ یا ریل مسلم ہم حقیقی اسلام والے ہیں اور باقی جو ہیں یہ سب فیک فراڈ دو تجل فریب ہے ٹھیک ہے نا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام والے پکے سچے ٹھکے مسلمان مومن ہیں اچھا پہلے جب ان کا یہ ذہن بن گیا کہ ہمارے ناوہ سب جھوٹ فراڈ دوکھا واقعی اسلام کا جو نام لیتے ہیں یہ کافر ہیں یہ باترین مخلوق ہے یہ ہے وہ ہے بات میں جب وہ اپنے نظام کی طرف دیکھتے ہیں اپنے مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یہ تو ایک مذہب نہیں یہ ایک کریمینل کوئی سارا سیکٹ ہے سارا معاملہ ہے ایک منٹ بیٹھ کی دیگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہر طرف کرپشن دیکھتے ہیں ہر طرف بیغیردی دیکھتے ہیں بے اصل اسلام یہ ہے تو اس کا مطلب ہے مذہبی فراڈ ہے پھر وہ کیا الہاد کی طرف چلے جائے اور ویسے بھی قادیانیت میں جو زید سازی جس اتوار سے کی جاتی ہے وہ یہ الہاد کے قریب ہوتے ہیں بس انہیں انگلی کا اشارہ کرنے کی ضرورت یہ محید ہو جاتی ہے سکسٹی پرشنٹ لوگ لازمی طور پر جو قادیانی چھوڑتے ہیں ان میں کنفرم ہے کہ سکسٹی پرشنٹ لوگ الہاد کی طرف جاتے ہیں باقی جو چالیس فیصد بچتے ہیں ان میں سے تیس سے پینتیس فیصد لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور پانچ سے دس فیصد دیگر مذہب میں چلیتے ہیں ہندویزم کریس چینٹی بودھ اور دیگر مذہب میں چلے جاتے ہیں وہ پانچ دس فیصد ہے تیس سے پینتیس فیصد سار سے پینتیس فیصد ملحد ہو جاتے ہیں یہ کنفرم اداد و شمار ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اگر آپ خود سروے کر لیں سوشل میڈیا پہ آپ موجود ہیں ذراعہ آپ کے پاس ہیں تو آپ کو آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں جی اب آپ گفتو کر لیں کچھ کر رہے تھے یونیورسلی بیٹی جی 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 آپ کی آپ سے میں متفق ہوں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اپنے پرسنانے کے تجربے سے دیکھا ہے ان کی باتوں سے اندر لگایا ہے تو وہ اسلام سے نہیں بلکہ خادیانی مذہب نفرک کی بنا پر نکلے ہیں باہر اور وہ اسلام کا نام لے کر جنا دونوں مذہب کو ملحید الہاد کی زبان میں تنخید کر رہے ہوتے ہیں میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سواد آ رہے ہیں بھئی اللہ علیکم السلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سفیان موجود ہیں بھئی جی سازم اطرم جی اور طالب علم سفیان آپ مجھے بتا دیا کرو کہ یہ طالب علم ہے ٹھیک ہے تاکہ سٹریم میں موجود ہے السلام علیکم والیکم السلام مفتی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں شکر اللہ کا میں کچھ بات کر سکتا ہوں جازت ہوتا ہوں جی جی کرئے سب سے پہلے تو سارے بھائی جو مسلمان ہیں ان کو میرا سلام ہے اور اگر کوئی قادیانی بیچ پہ بیٹھا ہے تو جی ان پہ لانت ہے چھیک ہے جی اور مرزا غلام احمد پہ جو ہے جو ہے سوری اس پہ سب سے بڑی لانت ہے اللہ کی اللہ کے فرشتوں کی سارے مسلمانوں کی انسانوں کی ایون کے خنزیروں کی بھی ٹھیک ہوگی جی اچھا دوسری بات یہ ہے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ مسلمان ہیں میں اس چیز میں نہیں جاتا کہ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں شیعہ مسلمان ہیں یا اے بی سی جو بھی کٹیگریز ہیں تبیس ہم لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ہم مسلمان ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان میں ازان دی جاتی ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے جب مریں گے تو ہمارا جنازہ ہوگا اور نماز پڑھا ہی جائے گا ہمارے ماں باپ نے ہمیں بیسکس جو ہیں اسلام کی وہ یہ سکھائیں گے ہیں کہ اللہ ایک ہے جو بچپن میں ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہمیں بھی سکھائی گئے ہیں اللہ ایک ہے پہلی چیز یہی سکھائی جاتی ہے نمازیں پانچ ہیں حج ہے زکاة ہے اور کنام لیتے ہیں چھے کلمے ہیں تو ہماری بیسکس جونسی ہے الحمدللہ ہمارے پیرنٹس نے بہت اچھی کی ہیں میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب میں یہ جو کادیانی انہوں نے مذہب نکالا ایک نیا ڈراما جو انہوں نے آج سے سو سال پہلے نکالا ہے اس پہ میں تھوڑا سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں حمدہ بھائی حمدہ ڈار صاحب آپ کی گفت کو مجھے لگ رہا ہے کافی طبیل ہوگی مجھے اگر تھوڑا سا موقع دیں تو میں طالب علم کو سبق پڑھا لوں حکم سر حکم آپ تھوڑا سا مائک میوٹ کر کے آپ تشریف فرما رہیے اور تھوڑا سا سبر سے اور جبر سے مفتی صاحب give me five seconds میری ایک میٹ بات سنے میں جونس ہے نا آپ کے چینل پہ آنے کے لیے بہت اس میں تھا کہ مجھے مفتی صاحب لیں ٹھیک ہے اور میں نے اپنی کچھ دو چار باتیں کرنی ہے آپ اپنا سبق جو ہے وہ اپنے طالب علموں کو ہم بھی آپ کے طالب علم ہیں آپ ہمیں اپنے لیکچرز دیں میں سن رہا ہوں مائک میوٹ ہے میرا ٹھیک ہے جی مائک میوٹ رکھیں میں واپس آ رہا ہوں اللہ سفیان میاں موجود ہو جی جی سادہ مہترم سبق یاد کیا آپ جی سادہ مہترم کل کس موضوع پر سبق تھا کل سادہ مہترم واحد سے تصنیہ بنانے اور جمع بنانے کے معاملے میں بنایا پھر دکھائے کیا قائدہ دلی ہے واحد کے ساتھ اسم واحد کے ساتھ اگر آنی ایک منٹ سن لو واحد نہیں واحد واحد جی سادہ مہترم واحد اسم کے ساتھ آنی یا آینی کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تصنیہ بن جاتا ہے جیسے ناصرن ناصرانی ناصرون اور اسی طرح جمع بنانے کے لئے ناصرن ناصرانی ناصر رئینی آنی اور رئینی لگانے تصنیہ آنی اور آینی اسی طرح جمع بنانے کے لئے اون اور اینی جیسے ناصرون ناصرین ٹھیک ہے مونس مونس بنانے کے لئے آتی اور جیسے ناصراتن ناصراتی ناصراتین ناصراتین آتن اور آتن لگتے ناصراتن ناصرتانی یہ گڑ مٹی کر گئے تصنیہ بنانے کے لئے یہ آنی اور آینی ہی لگتا ہے جیسے ناصراتن ناصراتانی ناصرات تینی جمع بنائیں گے تو ہو جائے گا آتن اور آتن ناصراتن ناصراتن یاد آیا کچھ جی جی ناصراتن ناصراتن ٹھیک ہے اس کو صحیح صحیح رگڑا لگا رہا ہے نہیں تو یہ قائدے اگر کچھے رہ گے تو پھر انجینئر بن جاؤ گے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں جی سا تو وہ گردان میں زیادہ وہ گردان یاد کرتے رہے ادھر بس تھوڑا گردان سناو فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا فالتا فالتما فالتن فالتی فالتما فالتن نفالتو فالنا اوہ بڑا دن اور جی تیرے اچھے رکھ پس یہ اسے ایک گردان کو لے کر کے ایک لاکھ گردان اس کے اندر سے نکلے گی جی بات ہے ہی کچھ سمجھ ایک گردان آگئی تو سمجھ لو کہ ایک لاکھ آگئی تو ایک نہیں آئی تو پھر کچھ بھی نہیں آئی سمجھے گی نہیں اور علمِ صرف کی طرف اتنی تو جو آپ نے دینی ہے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں علمِ صرف اگر کمزور رہ گیا تو پھر کمزور ہی رہ جاؤ گی ٹھیک ہے علمِ صرف تو ہم بہت اچھے طریقے سے علمِ صرف کے اندر تو رتی برابر کوئی کمزوری نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں تمہیں سبق تھوڑا سا آگے پڑھانے لگا ہوں تو اس کو ہم دے مرقباتِ ناقصہ ہم نے پڑے تھے مرقبے ناقص کی طریف کرتوں کیا ہوتی ہے ایسا مرقب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر نہ کوئی خواہش نہ کوئی حکم ملوم اور ادھوری بات ہو ادھوری بات ہوتی ہے نا مکمل بات ہوتی ہے سمجھ نہیں ہے صحیح ہوگی جی تھا اچھا اب اس کی کتنی قسمیں ہم نے پڑی تھی مرقبے توصیفی اور مرقبے اضافی دو قسمیں پڑی اب ان میں سے کونسا مرقب ہم تفصیل سے پڑ چکے ہیں مرقبے توصیفی ہم تفصیل سے پڑ چکے ہیں کونسا رہ گئے مرقبے اضافی مرقبے اضافی اس کی مثال میں ایک لکھ دیتا ہوں جیسے کتاب زیدن کیا لکھے میں نے کتاب زیدن اس کا ترجمہ ہے الٹا ترجمہ ہوگا جتنے بھی مرقبتیں ناقصہ ہوتے ہیں ان کے ترجمے الٹے ہوتی ہیں یہ باتیں نشینڈا جی مرقبے توصیفی کا بھی انتا ترجمہ مرقبے اضافی کا بھی انتا ترجمہ اس کا بھی ترجمہ انتا ہوگا زید کی کتاب جی ٹھیک ہو گیا جی جی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اردو ترجمے کے اندر کا کی کے عقب ہے جی ٹھیک ہے جی اضافت کیا ہوتی ہے پہلے اضافت سمجھیں اضافت کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی ملکیت میں دے دینا جی ایک چیز کو دوسری چیز کی ملکیت میں جی اتنی بات سمجھا گئی یہ ہے جی 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 ملکیت میں دے دینا اچھا اب دیکھو کہ کا کی کی کا تو ترجمہ آئے گا یہ تو میں پڑھا دوں اب اس کے بنانے کا طریقہ درہا سنجھو اس کے اندر دو جز ہوتے ہیں مرکزی کتنے ہوتے ہیں دو جز پہلے جز کو کہتے ہیں مضاف دوسرے کے کہتے ہیں مضاف الائی جی مضاف اور مضاف الائی مضاف کا مطلب ہوتا ہے اضافت کیا گیا الائی اضافت جس کی طرف الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف جی جی یہ عبود میر ہے یعنی جس کی طرف اضافت کی گئی تو اس کتاب کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف کتاب کو زید کی ملکیت میں نہیں آگیا جی ہے جی یہ بات پلیئر ہوگی جی جی ہو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر الیف لام اور تنمیل دو دیر دو دبر دو پیش نہیں آتے جی 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 عرف تنکیر اور عرف تاریف نہیں آتے جی سمجھ آگئی جی جی سوالم بزاہ پر الیف لام اور تنمیل نہیں آتے یہ قائدہ پلے باندھ لگا ہمیشہ ٹھیک ہے سوالم اب دیکھو ایک کتاب کے اوپر الیف لام ہے نہیں سوالم تنمیل ہے نہیں نا علی ف لام ہے نا تنمیل ہے یہاں کومنٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ پیس نام کے ایک صاحب ہے ایک رشید احمد نام کے ایک صاحب ہے دونوں ایک چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں اب ہم کو دونوں کو نہیں پتا ہے ہم کو دونوں کو نہیں پتا ہے یہ کوئی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا کہ یہ کوئی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈی ہے یہاں پر رولے ہیں بڑے رولے ہیں سوشل میڈی آئے پر ایک ہی شخص دو قسم کی آئیڈیز بناتا ہے ایک طرف وہ مسلمان بان جاتا ہے دوسری طرف وہ ملحد بان جاتا ہے آئیڈی ایک بندے کی ہوتی ہے وہ خود ہی لڑ رہا ہوتا ہے خود اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے یہ ہے سوشل میڈی یا بھئی اس کے کوئی حباری نہیں کو بروسہ ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہاتھی کے دانت ہے دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور دکھا دجل فریب بان ہو رہا ہے کیونکہ قربے قیامت ہے نا قربے قیامت میں یہ چیزیں بڑھنی بڑھنی تھی یہ اثارے قیامت ہے یہی تو صداقتِ اسلام ہے میرے حضور کی صداقت کے دلائل ہے جو نمودہ رہو رہے ہیں جو مخبرِ صادق نبیِ غیبہ نے غیب کی خبر پہ لی اشارت ہمارے ہیں وہ ہو رہے ہونا ہے ہو کہ ہی رہنا ہے جی تو مضاف علیہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں جی اسلام بھی اور تنمیل زیب کے نیچے تنمیل نظر آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے یہ قائدہ ایک لکھ لیا سمجھے آگئی ہو جی جی ایک بات دینشی رکھو کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے یعنی زیرہ کی جی بات آگئے کوئی سمجھے جی سمجھا یہ قائدہ پلے باندھو جی اب تمہیں وہ حالت رفی نصبی جریب وہ بھی سمجھا لیں میں نے کہا تھا اس کا ایک مقام ہے اس مقام پہ جا کے وہ چیز سمجھے گی آپ سیروں کا پر رٹا لگا لیں ایسا ہی ہے جی جی یہ دیکھو کہ ایک زید کی دو کتابیں ایک زیدی ہے نا جی جی ایک زید کی دو کتاب بیل فرض میں یہ کہتا ہوں کہ دو زیدوں کی ایک کتاب کیا کہتا ہوں دو زیدوں کی ایک کتاب کیا پتا چلا کہ اس زید کی جگہ کے اوپر تسنیہ کا سیگھان ہے زید کی دو کتابیں جی جی زید کی جگہ پہ تسنیہ کا سیگھائے گا کہ نہیں جی جی آئے گا دو زیدوں کی ایک کتاب یار مجھے بھی تم نے گماہ دی ہے کدھر جا رہے ہو تمہیں دو زید ہیں دو زیدوں کی ایک کتاب جی جی سعجی مطلعہ نام کا تسنیہ کا سیگھا آئے گا کہ نہیں سعجی مطلعہ زید کا تسنیہ سمجھ نہیں آرہی یار بات نہیں یہ اردو میں نکھ دوں آپ کو اس کا ترجمہ کی ہے اس کا ترجمہ کی ہے اس کا ترجمہ کی آیا ہے ابھی بتایا میں نے زید زید یہ یہ ہے جی جی زید کی کتاب یہ زید کی کتاب جی جی تو ایک زید ہے نا یہ ایک زید ہے تو ایک زید ہی ترجمہ کروگے نا جی جی یہ ایک ہی ہے اور بلو فرد یہ دو زید کر دیتا ہوں میں یار یہ دو زید دو زیدوں کی کتاب جی جی تو یقینی سی بات ہے یہاں پہ تسنیہ کا سیگھا آنا ہے کہ نہیں آنا جی یہ بلکل تسنیہ آئے گا اب آئی سمجھ کچھ تنشن میں آگئے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب زید کی تسنیہ بناو کتنی بنتی ہے چلے بگے بتاؤ کتنی قسم کی تسنیہ بنے گی زید صحیح دو قسم کی تسنیہ ہے کون کون سی آنی آینی زیدانی زیدانی زیدینی سوال یہاں پر یہ ہے کہ تسنیہ تو دو طرح کی ہے یہاں پہ کون سی آنی یہی سوال ہے کہ نہیں جی جی بلکل دونوں میں سے کون سی جی بلکل دونوں میں سے کون سی اب ہم نے ایک قائدہ آپ کو بتایا کہ مضافلی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے بتایا جی جی بلکل مجرور اب مجھے تسنیہ یہ دو تسنیہوں کے اندر حالتیں جری کون سی تھی زیدینی زیدینی ادھر لگے گا کتاب زیدینی دو زیدوں کی کتاب جزا کرنا زیدانی اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ حالت رفعی ہے جی 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 اب بھائی کچھ سمجھ جی جی سمجھا یہ قائدہ آپ اگر سمجھ آ گیا عدی عربی آ جائے نہیں انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا اسی طریقے سے اگر بل فرض میں کہوں بہت سے زیدوں کی ایک کتاب ایک تسنیہ کی بتایا جمع کر دوں تو بناہترا اکل اکل کا مظاہرہ کرو زیدونہ زیدینہ یا بھے زیدینہ آئے گا زیدینہ آئے گا کتاب زیدینہ بہت سے زیدوں کی ایک کتاب جی 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 کتاب مسلمین مسلمین بہت سے مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن جی 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 اس کا مطلب یہ بہت سے مسلمانوں کا اللہ خدا جزا کرنا جزا کرنا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا سمجھا اس کو کہتے ہیں کہ علمی اور کتاب بھی بات علمی اور کتاب ماشاءاللہ بلکل علمی کتاب بھی مسلمان ہوئے جی بلکل بلکل جاہل دے بچے آتا جاتا تجھے کھیل دے اٹھے پٹھے نہ دو رکھے نہیں اپنے باغل جی آدھے چل آگے تھوڑا سا بڑھتے ابھی تو یہ سچی بات ہے سچی بات ہے یہ مردہ جنیر جیرمی تیرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا جتنی عربی تجھے آگئی ابھی اتنے قیدوں کے اندر تو اس کو فضاء سکتے کیا جتنے ابھی قیدے سکتے اسے مرکبے دا بھی کہنے تو سارے ترجمہ دا سنا تو کہنی کیسے مردہ بڑا پکا یقینی سبیان اے اے مردہ پڑھ دا ہوئے گا لوگ لوگ کے سن دا ہوئے گا اس دنی انہیں میرے کل سکھ نہیں آیا ہے گرمار لکھ لکھ سنے گا ہے جیسے یہ پتہ لگ گیا اچھا اچھا یار یہاں پر ایک بات اور تمہیں بڑی پتے کی بتانی ہے ایک قائدہ ذہن نشی کر دو حالت اضافت میں یہ تم نے پڑا تھا نا حالت اضافت میں اگر نہیں پڑا تو چلو میں بتا دو یہ قائدہ ذہن نشی حالت اضافت میں تصنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے یہ قائدہ کیا ہے بولو حالت اضافت میں جمع اور تصنیہ کا نون گر جاتا ہے گر جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جب میں نے یہ کہا تھا کتاب زیدن تو اس کا تصنیہ کیا ہے زید کی کتاب اگر بل فرم میں یہ کہتا ہوں کہ زید کی دو کتاب تو پتہ کیا کتاب کی تصنیہ آئے گی جی کتاب کی تصنیہ آئے گی اب ہوگا یہ کہ یہاں کون سا سیگہ کتاب کی تصنیہ کون نہ ہو کتاب کتاب آ نہیں یا کتاب آئی نہیں اب یہاں پر کیا آئے گا ان دو تصنیہ میں سے کتاب آئے گا کیونکہ یہ پیش ہے نا کتاب ہالتی رفی میں ہے نا یہاں بلکل 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 جاروری نہیں آئی لے کے آئے کتاب آنی زید یہ آپ نے تھوڑا سا سہی بول ہے اور تھوڑا سہ غلط ہے سیگا آپ نے سہی بول ہے لیکن وہ قائدہ نہیں لگایا قائدہ لگا رہا ہے قائدہ یہ تھا کہ تصنیہ کا نون گھرانا ہے اب تصنیہ کا نون گھرانا کے بول کتاب آزی دن کتاب آزی دن وندر ہو ہے تیری خیر ہو جے گا کتاب آزی دن زید کی دو کتاب اچھا سادہ مطلب یہ نون رابی گر جائے گا شروع میں بھی اور آخر میں بھی آخر میں نہیں ہم نے قائدہ کیا پڑ ہے حالت اضافت میں جب اس کی اضافت ہو تو اضافت مضاف لئی کی طرف ہے نا تو مضاف لئی کا تو نہیں نہ گرے گا مضاف نہیں گرے گا مضاف کر رب جزا کر اللہ جزا کر اللہ جی 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 بلکل بلکل سادہ مطلب جزا نوان سادہ سادہ تم چونکہ مناظرے کرنے نہیں اینا دینا مردیان دینا دینا قادیان دینا توں اگر پول گیا نا پھر سب کو جی پول گیا پول نہیں نہیں سادہ مطلب ایک قائدہ میں تمہیں بتانے لگا کہ کبھی ایک مضاف کے کئی مضاف ہلے ہی ہوتے یا ایک مضاف کے کئی مضاف ہلے ہوتے جی 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 میں کہتا ہوں زید کی کتاب کا ورق زید کی کتاب کے ورق کے الفاظ جی جی کتاب کے ورق کے الفاظ کے نقاط یا حضور تو کتنے مضاف نہیں آگے ایک مضاف کے جی جی بلکل آگے ہے نا جی بلک اس کو لکھتے کیسے یہ قائدہ بڑا سمجھ دیں یہ کیا میں نے لکھا کتاب زید میں نے لکھا زید کی کتاب اب میں لکھتا ہوں کتاب کا ورق کتاب کتاب کا ورق عربی بناو ذرا اس کی کیسے بنے گی وارا قل کتاب کتاب یا ورق کتاب ایسے ہی ہے نا جی ورق کتاب جی ورق کتاب یا ورق کتاب جی 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 زید آگیا پہلے ورق چاہ ہے دو تو بھول گئے اور یہ کیا ہے پڑا نہیں ہے کیا تو یہ کیا ہے یہ اسم ذات ہے کہ اسم صفت ہے راجلین اسم ذات ہے صادم مطرم اسم ذات تو اللہ اسم جلالت یہ کیا ہے مارفہ کے نکرہ مارفہ صادم مطرم مارفہ کی ساتھ قسموں میں سے کونسی قسم ہے اسم علام میں صادم مطرم صادم مطرم پتہ کیا چلا کہ کتاب ایک ہے جو کہ خود نکرہ مارفہ کی طرف اضافت کی تو یہ کتاب بھی مارفہ ہو گئی کتاب نکرہ ہے اور اس نے نکرہ کی طرف اضافت کی ہے تو کتاب بھی نکرہ ہی رہی جی جی کتاب ایک نکرہ ایک عام سی چیز مارفہ کی طرف اضافت کرنے سے خود بھی مارفہ ہو گئی نکرہ اضافت کی تو نکرہ ہی رہی جی بلکل اتنی بات لیئر ہوئی کوئی جی جی بلکل سمجھا تو یہ قائدہ ذہن نشی کر لینا کہ اگر اضافت کے اندر مضافلہی نکرہ ہو تو وہ سمجھ لیں کہ نکرہ ہی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی خاصی ہے تاجت عام نکرہ کے مقابلے میں وہ جو اس میں ذات اور اس میں صفت پڑھا تھا اس کے اندر تھوڑی سی خاصیت آگئی ہے کیونکہ دو نکرہ اکٹھے ہو گئے ہیں دو نکرہ دو عام بندے بھی مل کے تھوڑی سی قوت پکڑ جاتے ہیں اس کا ایک نام انہوں نے عربوں نے دی جائے نکرہ مخصوصہ نکرہ کی اضافت جب نکرہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں اسی طریقے سے نکرہ کی صفت جب نکرہ سے ریکھے ہیں وہ بھی نکرہ مخصوصہ ہوں جی نکرہ کی صفت نکرہ سے لے کے آئے مطلب جیسے جب دونوں نکرہ ہوں گے تو نکرہ مخصوصہ اضافت کے اندر بھی دونوں نکرہ ہوں تو نکرہ مخصوصہ جی بلکہ لیکن مارفہ کی طرف اضافت ہوگی تو وہ نکرہ بھی یعنی مضاف حالانکہ نکرہ تھا وہ بھی مارفہ ہو جائے وہ خاصی کے تو پکڑ جائے جی بلکہ بات آئی کوئی سمجھ جی سمجھ میں اچھے یہاں پر یار ایک چیز اور میں سمجھا کے پھر کتاب کی طرف آتا ہوں بل فرد تم نے لگانی ہے صفت مضاف کی کیا لگانی ہے میں کہتا ہوں اللہ کی اچھی کتاب کیا اللہ کی اچھی کتاب تو جب دیکھنا توچو کرنا بڑی توچو جی جی یہ قائدہ اگر سمجھ آگیا میں تمہیں بتا رہا ہوں اتی عربی دنوں آیا نہیں جزاک اللہ ہاں ہاں یہ قائدہ بڑے بڑوں کو نہیں آتا یہ فس جاتے ہیں اس قائدے کے اندر یہ نقرہ تھا جی جی معرفہ کی طرف اضافت ہوئی جی یہ بھی معرفہ ہو گیا یہ معرفہ ہو گیا جی جی بالکل صفت تم اس کی لگا رہے ہو نا کہ اللہ کی اچھی کتاب یعنی کتاب کی صفت پہ آ رہے ہو نا جی بالکل کتاب کی صفت تو مضاف علی کے بعد اس کی صفت آئے گی کہاں آئے گی مضاف علی کے بعد یہاں میں لکھ دیتا ہوں میں نے ابھی عراب نہیں لگایا لیکن سوچ کے بتاؤ کہ اس کے اوپر عراب کو انسائے سادہ محترم اگر کتاب نکرہ تھی تو پھر نکرہ والے ہی عراب آئیں گے کتاب اللہ حسان ابھی ایک کتاب نکرہ ہے کہ معرفہ جی اب تو معرفہ ہے سادہ محترم تو جب معرفہ ہے تو صفت بھی تو معرفہ آئے گی کہ نہیں آئے گی مصوف اور صفت آپس میں ایکول نہیں ہوتا جی بالکل بالکتاب اللہ کتاب اللہ حسان ایتھے رکھ ملنگی جی بالکل بالکل کتاب اللہ حسان اللہ کی خوصرک کتاب یہ ہے اے خون بن گئے جزا کر یہاں پر ہی میں اب لگا تاہوں کہ مرد کی اچھی کتاب تو بتانا دھرا اب کیا آئے گا سادہ محترم یہ ابھی نکرہی ہے تو پھر صفت بھی نکرہی آئے صفت بھی نکرہی ہے تو عراب لگا کتاب راجو لن حسان ونڈرفل تیریاں خیرہ تو یعنی مصوف اور صفت کو تم نے آپس میں برابر کر لیا ایسے ہی ہے برابر جی بالکل بالکل اب ذرا تھوڑا سا چینج کرتے ہیں یہیں پر چینج کرتے ہیں میں کہتا ہوں اچھے مرد کی کتاب اچھے مرد کی یعنی صفت میں نے مرد کی لے کے مضاف لے اب ذرا سوچ کے بتاؤ خسن کا عراب کیا آئے گا سادی یہ بھی اسم نکرہی ہے نکرہ تو ہے عراب بھی تو کوئی دے نہیں کہ نہیں اور راجو لین حسنین آئے گا حسنین آئے گا کیونکہ مصوف مجرور ہے جی بالکل اوپر بھی میں آگا یہ کروں اللہ چھئی ہے نا یار اللہ چھئی ہے اچھے اللہ کی کتاب جی بالکل یہ اللہ حسنین آجائے گا ونڈر ہو اللہ تیریاں خیرہ بس بلے بلے مطمئن ہو گیا میں تیرے دو سبیان جزاک اللہ یہ جی گیم ہے نا ایک بڑی بڑی گیم لفظانی گیم ہے تی عربی ہے ہی لفظانی گیم جی بالکل تیر زبرت ادھر ادھر دے نال زمین اسمان دا ترجمیتا فرق پہ جا نا یہ جتنے بھی جو ٹھے کذاب لوگ ہیں نا یہ جتنے بھی اسلام دشمن ناصر کاد یا نی مرزئی پلمبر یہ وہ سارے پرویزی ٹھے ادھر ادھر آلی چیزہ کان پترے اینی ایسا بینا لفظہ دینا کھیڑ دینا آندھی جاندھی دینا نو ککھ نہیں ترجمیتے کار نیلتے پاس جان دینا اسی یہ نو پوچھ رہے ترجمیتے پیتا کے ایکر ترجمیتے بندہ ہی نہیں پیا سمجھے کے نہیں سمجھے تھوڑے جی زیر زبردے نال زمین ساندھا ترجمیتے فرق بیٹھنے جی بلکل سادم اچھا جی چلو جی کتاب کی طرف آ جائی سادم ان کی اگر والدہ کو کوئی مسئلہ بن جائے نا تو پھر یہ ڈاکٹر ڈونڈتے ہیں لیکن دین میں مسئلہ پوچھنا ہوتے خود بیٹھ جاتے ہیں ایسا ہی چلی جا کتاب پڑھ مرکب اضافی جی مرکب اضافی کا سبب جس مرکب میں دونوں جو اسم ہو اور پہلا دوسری کی طرف منصوب ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں مثلا کتاب زید کی کتاب خاتم نزت چاندی کی خطہ چاندی کو کہتے ہیں خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں چاندی کی انگوٹھی سادم تھوڑا سا بڑا کر لیں یا یا یہ پتہ نہیں اس میں کوئی پرابنوں میں تھوڑا ایک دم بہت بڑا یہ ہو جاتا ہے بس گزار چلی جا ٹھیک ہے سادم ٹھیک ہے چاندی کی انگوٹھی ما ناہر 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 کا پانی دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت الاضافاتو ہے مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف منصوب اور دوسرے کو مضاف الیہی جس کی طرح منصوب کوئی چیز منصوب ہو کہلاتا ہے مضاف پر نا تو لام تعریف ال داخل ہوتا ہے نا تنوین پر نا تنوین بر خلاف مضاف الیہی کے دیکھو اوپر کی مثالیں مضاف الیہی ہمیشہ مجرور زیر والا ہوتا ہے مضاف ہمیشہ مضاف الیہی سے پہلے آتا ہے مرکب اضافی بھی مرکب تصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا دیکھو سبق تین جملہ آٹھ بلکہ جملے کا جزو ہوتا ہے مثلا ماء النہری عزبن نہر کا پانی میٹھا ہے اس جملے میں ماء النہری مبتدہ ہے اور عزبن خبر بعض اوقات ایک ترقیب میں کئی مضاف الہ ہوتے ہیں جیسے بابو بیت الامیری امیر کے گھر کا دروازہ بابو بیت بن الوزیری وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ مگر درمیانی مضاف الہ اپنے ماں بعد کے مضاف یہ سازم مٹا ہوا ہے مضاف ہوا کرتے ہیں مضاف ہوا کرتے ہیں اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگاتے پہلے سبق میں تم پڑھ چکے ہو کہ اسم نکرہ جب معرفہ کی طرح مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے جیسے غلام زیدین یا غلام الرجولی میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا ہے چونکہ عربی میں مضاف اپنے مضاف لہ سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا اس لیے مضاف کی صفت مضاف لہ کے بعد لانا چاہیے جیسے غلام المرآتی غلام المرآتی وصالحو یہ دیکھیں وہ یہ نا جو ابھی میں نے تمہیں توائے ہے یعنی عورت کا نیک غلام جی بالکل بالکل ٹھیک ہے چلو عورت کا نیک غلام اس مثال میں اصالحو غلام کی صفت ہے اس لیے مرفوع ہے دیکھو سبق دس تنبی تنبی اور اس واسطے واحد ہے اور اس واسطے واحد ہے مذکر ہے اور معرفہ بھی ہے زیل میں جانے مثالیں لکھی جاتی ہیں ہر ایک کا فرق خوب سمجھ لو یہ وہ ہے جو ابھی میں نے تمہیں وہ سمجھایا ہے جی بالکل والا دور راجی راجولی لسالی تو اصالحو اصالح صفت ہے ولد کی یہاں اصالح صفت ہے رجل کی یہاں اصالحہ صفت ہے بنت کی یہاں اصالحاتی صفت ہے المراتی ٹھیک ہو گیا یہ صفت ہے تم نے یاد کرنے ہیں یہ مشق ہے یہ تم نے حل کرنی ہے جی اور یہ عربی کا ترجمہ یہ کرنا ہے یہ سوالات کے جوابات تم نے دینے ہیں ٹھیک ہے کل ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ جو کہ اس سے پچھلا سبق ہے تو وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو جملہ اسمیہ سے پہلے مرکبہ اضافی پڑھانا ضروری تھا تو اس لئے میں نے ایک سبق بھی میں سکیپ کر دیا تو یہ جملہ اسمیہ کا سبق ہے یہ کل انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل اکم ٹھیک ہو گیا بنت سوال کرنا ہے یا کسی اور نے بھی سبق کے متعلقات کو کر سکتے ہیں سادہ مطرم لفظ صعبان اور کسلان ان دونوں کا مطلب ہے تھکا ہونا اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے ہاں بات تھکا ماندہ ہی ہے کوئی نہیں ایک ایک لفظ کے کیکی معنی ہوتے ہیں اور ایک ایک معنی کے لئے کیکی الفاظ ہوتے ہیں جی سادہ مطرم شکریہ سادہ چلیں جی آمر ازا سٹریم سنبھال سکتے ہیں شاہ جی آمر ازا بھئی جی جی شاہ جی کیا لے ٹھیک ہے ٹھیک جی اللہ کا شکر کون بھو رہے ہیں سید سید اسمان علی جی شاہ جی بس کوئی کلی جلدی نہ صرف دو سوال ایک سوال بھی ڈریک تو ایک کلو ایک تے سورا الانام دی جڑی آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے ادھے اندرے لہیا جی کہ ادھا مفاؤں میں لکھے ہے جی کہ ترجمہ دے ظاہر کر رہا ہے تو انہوں زیادہ پتا مفتی ہے دوسری ادھا مفاؤں کچھ اس طرح کر کے بندہ ہے کہ انہوں دے چھوٹے خدا وانو گال ہی نہ کردو فیرے تو آڑے سچے خدا انہوں برا پلاکہ وانگے تے اگر وہ گال حقیقت ہے تے جی اے کتر ہے وہ آیت ایک میں دا آیت پھلے نکا جی جی اے سورا الانام دی آیت نمبر ایک سو آٹھ شاہی تو آڑا مائک میوٹ سی جی سورا کیا کونسی سورت ہے جی ایک میں درہ قرآن پاک اوپن کارلوں جی سورا الانام دی آیت نمبر ایک سو آٹھ ایک منت کتھے ٹھوکے ہو بھائی جی ٹھیک ہو گیا جی آ گیا اچھا جی اور انہیں گالی نہ دو وہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے عدبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے یہ ترجمہ کندلی مان شریف بلکل ٹھیک ہے جی اب کریں بات جی تو شاہدی یہ ہم جب اسے قذاب کہتے ہیں وہ تو بلکل حقیقت ہے وہ تھا یہ قذاب تھا دجال تھا اور مطلب جھوٹا انسان تھا ٹھیک ہے جی قادیانی بلکل ایک بہت بڑا قذاب تھا تو جب ہم اسے دوسری گالیاں نکالتے ہیں قید کے مطابق ٹھیک ہے مجھے کنجر کا پتر یا بغیرت یا حرامی یا اس طرح کے الفاظ پکارتے ہیں تو کیا یہ یہ اصل میں قادیانی بڑا کہتے ہیں ہاں اسمان بھائی اچھا قادیانی کہتے ہیں دیکھو جی یہ آیت پڑی پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یا تمہ ہمارے مرزا جی کو گالیاں نکالتے ہیں اللہ تمہیں کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بگالی مزد ہو نہیں پر شاہد جی کو جواب بتائیں تاکہ ان کے بندہ مو پہ جواب مارے کوئی میں وہ جواب دینے لگا جب قادیانی پیش کرے گا تو اس کو ساتھ ہی کہہ دینا کہ تُو نے پھر تسلیم کر لی ہے نا کہ مولویم بشار شاہ صحیح کہتا ہے کہ تم اپنے مرزے قادیانی کو خدا مانتے اور اس کی پوجہ کرتے یہ تو آیت خدا خداوں کے بارے میں جھوٹے خداوں کے بارے نہ کہ جھوٹے نبیوں کے بارے جب جب یہ قادیانی مرزے ہی کرے گا نا یہ پیش خود بھاز جائے گا وہ ہماری بات پر تصدیق کی مہر لگاتا ہے کہ ہاں مولویم صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی بات سمجھ ہے یہ شاہدی وہ خود ہی غلط ثابت ہو رہی ہے یہ جھوٹے خداوں کے بارے میں اور دوسری بات آپ کا یہ تو تھا علمی اور تحقیقی اور الزامی جواب دونوں اتبا یہاں پر ایک عرض کرنے لگا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں کوئی مسلمان دکھا کہ جوٹے خداوں کو یہ جو ان کو کوئی گالی میں نکالتے ہیں اگر کوئی نکالتے ہیں تو وہ جاہل آدمی وہ اچھا نہیں کرتا یہ جو بگوان ہیں ان کے ان کے یا اس طرح کر کے جو جس جس کی بھی یہ پوجہ کرتے ہیں میں نے تو کبھی کس سکالر کو نہیں دیکھا جاہل اٹھ کے کچھ کرے تو وہ پھر اپنی جہالت ہے بلکل شاہد یہ سمجھ آگی اور سر میرا آج کی سٹریم کئی کہ جب ہم جی احمد عذاب سٹریم سمجھ کرتے ہیں جی اسلام علیکم جو محمد احمد بھرکاتو میری آواز آ رہی ہے جیو علیکم اسلام علیکم محمد احمد بھرکاتو محمد احمد بھرکاتو میری آواز آ رہی ہے جزاک اللہ جاشر بھئیہ آپ نے مائی کا نیوٹ کرنے لیا تو اگر گفتگو کرنا تو سرے دست کر لینے تو آگے بڑھتے ہیں پھر نہیں میں آج بڑا مزہ آ رہا تھا اور یہ آج ما شاء اللہ ساتھوہ آٹھوہ پروگرام ہے پہلے اس طرف دھیان کبھی نہیں گیا لیکن استاد محترم جس محبت اور جس پیار سے پڑھا رہے ہیں یقین کریں کوئی چار میں سے کوئی دوک لفظ مجھ جیسے نکمے انپڑ کے دماغ میں بھی گھس جاتے ہیں اور ما شاء اللہ الحمد اللہ سمجھ بھی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اسی سمجھنے کو سوچنے کو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے یہ چار دین کے لفظ ہیں اس عمر میں سیکھنا شروع کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اسی کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے جزاک اللہ خیرہ آمین جزاک اللہ جزاک اللہ صفیحان بھئی آپ تو پڑھ رہے تھے آپ نے کوئی بات کرنی ہے جزاک اللہ ایک سوال ہے میری طرف میری اینیورسل بیوٹی آپ پہلے بھی سوال کرنے سے ایک سوال ابھی آیا میرے جناہ میں یہاں ایک ترجمے میں وز ریبو ہننا ہنے کے ان آرزوں کو جو سرکشی 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 کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ پھر ان کی خوابگاہوں میں علائضہ رہو اور پھر انہیں مارو تو یہاں پہ ترجمے میں مارو کے بجائے تنبی تنبی ہی کرنا کے الفاظ معنی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ دوسری آیت میں وزریب لہم اصحاب القریہ تو ان کو ایک نساء کون سی کون سی سورت کی جی کون سی سورت کی کون سی نساء سورت نساء کی آیت تھرٹی پور ہے بیٹ کیجئے سورت نساء نساء آیت تھرٹی فور اچھا جی الرجال کو مور علی النساء یہ آئیت ہے ہاں بلکل اب لاس میں جب آئیں گے تو وزریب وزریب ہن ہاں جی وزریب ہن بلکل ٹھیک ہے تو انہیں مارو یہاں ترجمہ جو اکثر کیا جاتا ہے وہ میں یہاں پہ جو نا کیونکہ عورتوں کو ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا کسی نئے جی آپ کریں میں بات سمجھ رہو تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ کسی کو آپ نے مانے تنبی کرنا تنبی کر دو وارننگ دے دو یہ مانے نہیں ہو سکتے یونیورسل بیوٹی آپ کی بات بتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں شاید میرے انٹرنیٹ میں مسئلہ یہ آپ کے آواز نا مجھے بیج میں سب بریک ہو کے آ رہی جا ہے آپ کہ رہے جب آقی ملزی سے تبدیل نہیں کر سکتے اسے تحریف مانوی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑا جرب ہے ٹھیک ہے تحریف تحریف مانوی جو قادیہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بلکل بھی اس کی قطن گنجائش نہیں یہ تو جو ایفر تک لے جانے والا مسئلہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قطن یہ بھی نہیں فرمایا جا رہا کہ آپ نے مار نا ہی ہے ایک اپشنل چیز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ اپشنل چیز نہیں ہے جس طرح وہ اب ایک اپشنل چیز رکھ دی کہ آپ تنبیہ کرنی ہے اصل مقصد تنبیہ کرنی ہے وہ آپ جس بھی طریقے سے کر دیں آپ اپنے زبان سے کر دیں آپ بول کے کر دیں آپ تھوڑا غصہ دیکھا کہ کر سکتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ جس سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سمجھے گا آپ اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کر دیں یہ کمپلسری نہیں ہے کہ روز میں یہ بولا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر تمبی تمبی کرنے کی معنی بھی لے سکتے ہیں تو عورتوں کو سرکشی کی صورت میں سرکشی کی صورت میں منتق کی روح سے اسے میں بتا دیتا ہوں منتق نہیں ایک سوال یہ آپ کا جواب میں سن لیا تو میں ایک اور چیز اضافہ کر رہا ہوں سوال میں کہ یہاں پہ سرکشی کی صورت میں یہاں مارو یا تنبی کرو کہ جو الفاظ آ رہے ہیں سرکشی کی صورت میں اب بعض لوگ جو پغیر سرکشی کے چھوٹے موٹے خوشروعوں میں آواز کٹ رہی ہے اچھا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہاں تو معمولی معمولی چیزوں پر لوگ جو نہ مارتے ہیں وہ معمولی معمولی چیزوں پر شریعت نے کہا کہ معمولی معمولی چیزوں پر مارو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت صرف قرآن تو نہیں ہے اب میری بھی تو سن لیں نا صرف قرآن تو نہیں ہے ماخذ دین اور مسادر دین جو ہیں وہ صرف قرآن نہیں ہے وہ قرآن ہے پھر حدیث ہے پھر اجماع ہے پھر قیاس ہے بترطیب یہ چار چیزیں ہیں ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کسی ایک کو بھی ہم ہلکہ نہیں لائٹ نہیں لے سکتے آپ نے اگر ایک حکم قرآن سے دیکھ لیا ہے آپ کو نہیں سمجھ اس کی آ رہی ہے آپ اسے حدیث میں تلاش کریں آپ اسے سنت اللہ میں تلاش کریں آقا علیہ اسلام کی کیا سنت ہی آپ کو پتا چال جائے گا آپ کو اس میں بھی نہیں ملتا آپ جمعہ میں دیکھ لیں یہاں پہ قرآن ہی سے کلیر ہو رہا ہے یہاں پہ قرآن ہی سے بات کلیر واضح ہو یونیورسل صاحب قرآن میں ہی ایک چیز کلیر ہے قرآن میں ہی جب ایک چیز کلیر ہے تو پھر اس میں ہمیں اپنی تعویلے دینے کی سوفٹ کورنر نکالنے کی یا کوئی مسئلہ اور نکالنے کی ضرورت نہیں میں تو آپ پہلے جب برس کر دی تھی کہ ہماری شریعت جو ہے نا اس نے رولز ہمیں بتا دی ہے اس نے حدود و قیود تائیجن کر دی ہے اس نے لیمٹس بتا دی ہیں کہ اگر یہ لیمٹ کرے گا یہ سزا ہے جب مرحید اس بات پہ بک بک کرتے اس سے پہلے انہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شریعت سچیہ کے غلط ہے شریعت پیانے سے پہلے انہیں نبی پیانا پڑے گا تو بات یہ پتا چلی کہ جب ملحد کوئی اتراز کرے آپ اس کا جواب اس کی تسلیس وقت نہیں کرا سکتے جب تک آپ اس کی روٹ سے اس نہ پکڑے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی اس کرییٹر ہے بھی یا نہیں پہلے تو یہ ثابت کیا جائے گا اور اس دنیا کا کوئی خالق ہے بھی یا نہیں اور اگر خالق بتا چل جائے کہ کوئی خالق ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کیا وہ جو عیسائیت مذہب میں خالق مانا جی تا وہ ہے ہندویزم والا اسلام والا پھر اس پیڈی بیٹ ہوگی جب اس میں آپ کسی اینڈ پہ 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 پھر آپ آکے اسلام کی شریعت پہ بات کرنے کی قابل ہے تو آپ کے پاس ہرگز اختیار نہیں ملہد کرتے ہیں کہ ہم لوجکس کو فالو کرتے ہیں جب کہ لوجیکل جو ہیں انہیں جوتے پڑھ لیتے ہیں ان کی ایک بھی بات جو ہے وہ لوجیکل نہیں ہوتی ان کے دماغ کی خرافات ہوتی ہیں ان کی زبان کی چرف زبانی ہوتی ہیں فقط اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ خالق کو ماننے کے لیے خوران کی آیتوں کی صحیح جو نا تشریح مطلب جانا چاہتا ہے میری بات سنے میں آپ کی بات سننے جا وہ قرآن کے خالق کو ماننے کے لیے قرآن کی آیتوں سے اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اسے قرآن کی آیت کون سے ملی سورت بقرہ میں بھی کوئی نہ ملی ٹھیک ہو گیا پہلے تو اس نے بسم اللہ شریف پہ غور نہیں کیا یہاں پہ اس جوتی پڑھ چاہیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے مسلمان بسم اللہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک سو جوتیاں اور پڑھنے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں پہلے ان معاملات کو تو کلیر کرے نا سیدھا ڈائریکٹ جا کے دسویں سٹاپ پہ چھلانگ نانا لگائے پہلے سٹاپ سے ہوتا وہ آخری سٹاپ تک جائے نا ٹھیک ہے نا پھر اسے پتا چلے گا بات پھر وہ یہ چیزیں سمجھانے سے پہلے بھی سانہ کی پہ بات کرنی پڑے گی وہاں آکے ملہد کی بولتی بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جو ڈاروین کا نظریہ ارتقاء یا بگ بین تھیوری ہے یہ انہیں ایسا لے ڈوبی ہوئی ہیں کہ ان پہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں ہیں جو ان کے الہاد کی بنیاد ہیں اس لئے آپ کسی تغڑے ملہد کو لے آئیں شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہم خادم بھی موجود ہوتی ہیں جس ملہد نے مناظرہ اس موضوع پہ کرنا ہو سان حقیقی پہ کیا دنیا کا کوئی اور خالق ہے بھی یا نہیں یا خود با خود یہ بات کی پہلے تو اس موضوع پہ کیا جائے گا فقیر حاضر ہے شاہ صاحب یہاں پہ حاضر ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بقالت کریں آپ اپنا قبلہ درست کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک بڑی میرے بانی باقی جس بول رہے تھے جہاں سے آپ آئے تھے سلام بیٹ کی جگہ وہ بتا چل گیا تھا ایک بھائی نے بھی کومنٹ کر دیا تھا وہ الگ بات ہے کہ ہم بتا تیرے پھر ٹھیک ہے یہ اس طرح کی جو جبلی ہے نا آپ کسی ملحد کے سامنے ماریں گے نا تو اسے بنا لے گے ٹھیک ہے نا اتنا خوبی جی اللہ کا بڑا کرم آپ سنے خیریت سے مفتی صاحب آویلیبل ہیں اس ٹائم کے وہ مطلب کے چلے گئے ہیں اب سمجھ نہیں آرہی چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے 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 اچھا میں نے آپ کا نام محمد حمز بھائی بڑی ماظر چھوٹی سی بات بات کرتوں کیونکہ بھی وہ پہلے بات چل رہی تھی کہ یہ گات ہے ملحد کی اپنی ایڈیٹیٹی بھی شو نکراتے یہ بھی نہیں کہے کہ ہمارا اتراز اب یہ بندہ اگر کہہ دیتا نا کہ یہ میرا اتراز ہے تو بوتھا تو اس کا بند ہو گیا تھا اتراز کا جوار اس کے پاس تو کوئی تھا نہیں یہ پہ اس تظلیر ہو جانی تھی یاد ہے چار دن پہلے بھی آئے تھا گلزار نام ملحد اس نے آگے یہ نہیں کہ میں ملحد ہوں اور میرا یہ اتراز ہے جی فلاں ملحد یہ کہتا ہے فلاں ملحد اببا لگا تیرا تو یہاں پہ آکے اس کی وقالت کر رہے رشتہ داری ہے نا کاشی بھائی جی تو یہ ڈرامے باز ہی کرتے ہیں مجھ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا یہ اتراز ہے جی جی آپ بولیں حمزہ بھائی بات کریں اچھا رضا صاحب میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں ابھی دو چار لوگ آن لائن ہیں کافی لوگ بات ہو رہی تھی اس کو تو کل میں نے اچھا خاص دھویا نا کیونکہ ایک حریس سلطان ڈراما ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے غالب موٹا اس کو بھی میں نے دھویا دیکھیں باہ پتا کیا ہوتی ہے میں آپ کو ایک باہ بتات ہوں ہم لوگ مسلم ہیں ہمارے دین میں ہمارے دین نے ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ سکھاتے ہیں اس طرح بھی یہ بھائی بات کر رہے تھے کسی کے جھوٹے خداوں کو جی غلط نہ کہو کیا پتا تمہارے سچے خدا کو غلط کہہ دے سچے خدا کو غلط کہہ دے ٹھیک ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پرسنیلیٹی میں ڈاؤٹ فول ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہ مسلمان ہیں چلیں ہم کسی پہ وہ نہیں بہتان بانتے کہ یہ جی ایتھیسٹ ہے یا یہ کادیانی یا کچھ ہے اگر تو یہ مسلمان ہیں تو انہیں ادھر آ کے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نہ کہ آپ لوگوں سے ایکسپلینیشن لینی چاہیے ٹھیک ہے کہ جی اس آیت کی تشریح کر دیں جی اس کی مجھے ایکسپلینیشن بریفلی بتا دیں جی اس کا کیا مقصد ہے مسلمان کا کیا فرض ہوتا ہے آپ کی بات مٹوک رہا ہوں اگر مناسب سمجھے تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کس فیڈر سے تعلق ہے دنیاوی طور پہ کاروبار یاد بھوکری کس میرا فائنانس سے تعلق ہے میں فائنانس کے معاملے میں اور اکاؤنٹس کے معاملے میں اگر تو مجھے کسی چیز میں مسئلہ ہے میں سمجھ نہ چاہتا ہوں تو میں آپ سے آکے ریکویسٹ کروں گا جب آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ مجھے آگے سے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ مجھے اس کے بارے میں سمجھ جائیں گے تو بڑھ کے اگر میں دو باتیں کروں گا کہ یہ تو اگر یہ ہو جائے گا پھر یہ ہو گا تو یوں کیوں ہے تو یوں کیوں ہے آپ سمجھ جائے گے یہ بندہ میرے ساتھ ضدوازی کرنے ہے یہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے ہے یہ مقابلہ کرنے مقالمہ کرنے ہے یہ فنکاری لگا رہے یہ مجھے پوچھنے نہیں آیا یہ اپنی طرف سے مجھے ڈیگریٹ کرنے آیا یہ اتنی کامن سائنس کی بات ہے جس نے پوچھنا ہوتا اس کی سمجھ لگ جاتی کہ پوچھنے آیا پوچھنے والے کو جب بتا دیا جائے تو اس کی تسلی ہو جاتی ہے میں اگر آپ سے پوچھنے ہوں نا کہ لاہور سے گجرا والا کا رستہ کون سا تو مجھے ہاریس نام کا ایک ایتھی ہے اس کو بھی میں نے ایک چیز بولی تھی میں نے دیکھیں میری عادت ہے پیار سے بات کرنے کی میں نے سب سے پہلے تو یہ چیز بولی تھی کہ یار first of all keep religions aside سب سے پہلے ہم humans ہیں ٹھیک ہے جی ایک بندہ کہیں پہ مر آپ یہ لوگ مجھے جس چیز پہ تھوڑا سا اتراز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایتھی ہو جائیں یہ کادیانی ہو جائیں یا کوئی بھی مسلم ہو جائیں اگر آپ کسی نبی کے متعلق آپ تو تڑا کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا میں تو دین میں اتنا ایکس پرٹ نہیں ہوں جو باتیں ہم دوستوں میں بیٹھ کرتے ہیں کبھی ترجمہ پڑھ لیا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کبھی ماں باپ کے ساتھ بیٹھے انہوں نے کوئی بات بتا دی جب ابو جہل تھا یا ابو لحب تھا اس نے ہاتھ اس طرح کیے اے محمد بتاؤ تو اس پہ اللہ نے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عوار سے اس طرح بھی نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اور اگر کرو تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا مطلب اللہ پتہ بھی نہیں لگ نہیں دے گا تمہارے عمال میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں میں کل بات کر رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے تو دو تین لوگوں کو ایک بات بولی تھی کہ یار سب سے پہلے آپ لوگ اپنا طریقہ درست کریں یہ محمد محمد اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ رسول اللہ کہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ سلام بولیں اس طرح کر کے آپ کر کے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو ٹھیک ہوگیا نا اور دوسرے ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے میں نے اس کو بولا کہ تم اسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہوئے تو میں اٹھلیس تھوڑی بہت وہاں کے معاشرے نے تمہیں تھوڑی بہت تمیز دینی چاہیے ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو تنا کر کے بات نہیں کرتے تو ایتھی اسٹ کا سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے بڑے لوگ میں بات نہیں کرتا لیکن کیا کل انہوں نے دو چار باتیں پکڑی ہیں چھوٹی نو سال کی بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کل وہ بات کر مجھے پتہ نہیں چلی کہ نبی پاس سلام کی بات بتا رہا تھا لیکن وہ کس ریلیشن میں بات بتا رہا تھا نو سال کی بچی سے شادی کی پتہ نہیں اس طرح کی بات کی تھی تو میں نے اس کو سن میری بات میری بات کمپلی پھر میں نے اس کو ایک چیز بولی تھی میں کہ یار دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ابھی کسی نبی کی بات نہیں کرتے مجھے آپ سب سے پہلے یہ بات بتاؤ آپ شادی نو سال کی بچی سے کرتے ہو دس سال کی کرتے ہو پندرہ سال کی کرتے ہو یار بچوں کی ہمارے معاشرے میں چھوٹے بچوں کی مگنیا ہوتی ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ایسا بھی محول ہے پاکستان کے اندر میں کہ تمہاری ایک ویڈیا میں میں یہ چیز دیکھی تھی تم نے بولا تھا کہ میری پارٹنر ہے پارٹنر میں پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے گرل فرینڈ میں تم اپنی دونگ ہو رہی ہے اور اس طرح کر کے تم لوگ آپ پس میں وہاں کا کھلا محول ہے جی فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ایکشن ہے جب تم آرے اوپر فریڈم آف سپیچ اور ایکشن ہے تم حرام زدگی کر سکتے ہو تو کوئی بندہ میں اس time کسی نبی کی بات نہیں کر رہا میں ایک نورمل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں آپ شادی کر کے وہ نو سال کا یا دس سال کا یا پندرہ سال کا ساٹھ سال سال کا جو بھی ہے یا آپ کو اسلام ایک رائٹ دیتا ہے چیز کہ نہیں دوسری بات یہ ہے یہ بھائی بھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہوئے تھے اور یہ چیز بول رہے یہ جو الٹی سی تھی ان کی جو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس پہ میں یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے جب نبی پہ سلام نے آخری حج کیا تو انہوں نے کیا فرمایا میں نے اپنا دین مکمل کر دیا میں نے اسلام دین مکمل کر دیا تم لوگوں پر ٹھیک ہے مطلب کہ قرآن آگیا حدیث آگئی اور اس طرح کر دین انہوں نے مکمل کر دیا اور ہم کیا سنتے ہیں نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں دوسری طرف یہ بھی اپنی کے نام لیتے ہیں اسلام میں ایک جس طرح حضرت مریم کی میں بات کر رہا ہوں یہ غلیز اور گندے لوگ اپنی ناپاک زبان سے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہیں میری نظر میں کہنام لیتے ہیں اس طرح کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے ان کی فضولیات ان کی بکواسیں ان کی پتہ نہیں کب ختم ہوگی میں تو بات نہیں کرتا ان پر یہ مفتی صاحب جو ان سے ہیں وہ میں ان کو ایک مشورہ دینا تھا کہ آپ کیسے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں وہ کہنے کا مقصد ہے گنجا ایک آدمی ہے پتہ نہیں کہاں سے بلونگ کرتا اس نے بھی آج کل ایک چیز شروع کی ہوئی ہے کہ میں یہ ہوں کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے اور وہ ایک انڈیا کے بھائیں ہیں جنہوں نے روٹیوں والا رومال سار پر باندھا ہوتا میں یہ ہوں کافی آج کل ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے اس کو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اگر میں تو مفتی نہیں ہوں نہ میں عالم دین ہوں کوئی نہ میں پورا کبھی قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے لیکن میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ قرآن میں ایک ترجمہ کے ساتھ کچھ سلام ہاں جی کوئی ایسی بات تھی کیونکہ میں نے تو ابو جی سے سنی ہو یہ بات میں نے قرآن ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا دین ہماری فیملی سامنے لانے کا یا ان سے ڈیویٹ کرنے کا یا ان کے ساتھ وقت لگانے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے آپ ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جتنی بھی ڈیویٹ سنی ہیں اور ایسی کچھ نہیں نکلتا وہ بندہ اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے میرے بھائی جو تھرڈ پرسن ہے نا لسنر اب اس ٹائم ایک سو چار بندے دیکھ رہے ہیں لیکن جو آئیں گے یہاں کہ شاہ صاحب کے پروگرام سے اور ویڈیو سے درجن و قادیانی اسلام کی طرف آئے ہیں قادیانیت پر مرزا قادیانی پر لانت ڈال کر اسلام کے دامن میں آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ کے دامن رحمت سے دامن شفقت دامن شفاعت سے وابستہ ہوئی یہ اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ بات ہو رہی ہے اوام تھرڈ پرسن جو ہے نا وہ خود انیلیسس کر لیتا ہے وہ خود ریزلٹ نکال لیتا ہے کہ یار کون بندہ ٹھیک ہے کون کر لیتا ہے دیکھیں اگر ان ایک اگر ان بندوں کو ہم یہاں پہ نہیں نہ لیں گے تو یہ اندر 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 ہماری جڑے کھوکھلی کریں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہم اگنور کر رہے ہوں کہ چھوڑو یار کوئی بات نہیں لیکن میرے خیال سے دیکھیں ہر پھول کی اللہ خوشبو ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں باگیچے میں تو مختلف پھول لگے ہوتی ہیں ان کی ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے یہ علماء اسلام یہ بھی پھول کی معنید ہے ہر عالم دین ایک پھول کی معنید ہے جس کی الگ خوشبو ہے کوئی اگر قادیانیت کے ساتھ محاذ پہ کام کر رہے تو اس کا ایک الگ انداز اور الگ اس کی خوشبو ہے جو وہ عالم میں بکھیر رہے کوئی مناظرانہ طرز پہ گفتگو کر رہے کوئی دائیانہ طرز پر گفتگو کر رہے کوئی جو ہے وہ تدریس کر کے پڑھا کے کر رہے کوئی مسجد مخطیب لگ کے دین کی خدمت کر رہے کوئی میرے طرح نکمہ جو علماء کا پانی بر طرح ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک علاق خوش ہو اور اللہ نے جس طرح دین کا کام لینا ہے وہ لے لینا پھر انسانوں کے مزاج کو دیکھیں تو یہ بھی مختلف ہے آپ کا مزاج میرے سے نہیں ملے گا میرا مزاج عمر بھائی سے نہیں ملے گا کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں یار تقریر سننی ہے تو اس طرح جس طرح علامہ رضی صاحب کرتے ہیں میٹھے میٹھے واقعات ہوتے ہیں مزہ آجتے ہیں کئی کہتے ہیں نئی جی تقریر سننی ہے تو ایسی جس طرح علامہ خادم سے علیہ صاحب کرتے تھے وہ مجھے امپریس کرتی دوسری تقریر کا مزہ نہیں نا اس شعبے سے مبستہ رہتا تو اللہ ممکن ہے کہ اس طرح سے انہیں حضائق دا یہ مقصد ہے بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ بہت ایک اچھا کام ہے یہ نبی پیغمبروں نے شروع کیا اور الحمدلللہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بڑے ایسے لوگ ہیں دین کے کوئی انڈرکور ہیں کوئی آگئے ہیں سامنے آگئے ہیں اب تو میڈیم اتنے آگئے ہیں سوشل میڈیا اتنا واسٹ ہو گیا تو کچھ لوگ اپنی آن لائن جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں لیکن دیکھیں میں کل بھی بات کر رہا تھا تو میں نے ایک چیز بولی تھی مطلب کہ میں اپنی زبان مجھے ایسا لگتا کہ خراب ہوگی ٹھیک ہے نام میں پہلے لے چکا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گی ٹھیک ہے میں اس کو ایک بات بولی تھی وہ یہ بات بولی تھی کہ دیکھو تم لوگ اپنی بکواس اور تم لوگ اپنی جو جو بھی سٹرگل کر رہے ہو لوگوں کو چیزوں میں لانے کے لیے وہ تم لوگ کرتے رہو ایدھر سے اسلام کر رہے ایدھر سے کر رہے ہیں دوسری مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنی کر رہے ہیں تم لوگ بھی کرتے رہو لیکن آپ ایسی مسلم میں یہ چیز بہت میرا اس چیز پہ بلیو ہے آپ کسی پیغمبر کو کسی نبی کو سپیشلی پروفیٹ محمد لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ سلام ان کو تون تڑا کر کے بات نہیں کریں میری کل اس بندے سے یہ بات میں نے ایک قسم کی بس اسے وہ پرومیس نہیں میرے سے کر سکا ٹھیک ہے میں نے اسے یہ چیز بول لی میں کہ دیکھو تمہیں ایتھکس ہونے چاہیے تمہیں ساری چیزوں کی تمیز ہونی چاہیے ایسے نہیں بولنا بلکل ایسے بات نہیں کرنا پھر میں نے کادیانی جو ہے یہ ٹیڑی انکھوں والا انسان اس پہ لانت ڈال دی کل بیٹھے ہوئے وہ کافی لوگ اس کی سٹریم پہ آن لائن سمجھتا ہوں کیوں آپ سمجھتے ہیں میں کہ میرا یہ ایمان ہے اس نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اگر کوئی ایسی بات کرے گا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم آخری پیغمبر آخری رسول پرافیٹ محمد کو سمجھتے ٹھیک ہے اب آ کے کوئی کوئی بھی بندہ سو سال پہلے ہوئے ہیں دو سال پہلے ہوئے ہیں دو سو سال پہلے ہوئے ہیں نبی پیغمبر دور میں کتنے لوگوں نے نبوت کے دعویے کر دیا تھے ایک عورت نے کر دیا تھا ایک مرد نے کر دیا تھا ایک پیچھ والے نے کر دیا تھا تو ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے نا ہمارا تو ایمان اللہ محمد رسول اللہ ایک ہے جی اور پروفیٹ محمد رسول ہمارا یہ ہے آپ لوگ بہت ایک اچھا کام کر رہے ہیں میں ایک چیز میں ایک اور پولنا چاہوں گا کل مجھے اس نے جس بات پر ٹریپ کرنا چاہنا میں ادھر بول نہیں سکا میرے پاس کوئی پوائنٹ نہیں رہا کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پوری تفصیل نانا ہو تو اس پر آپ کو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو پتا چل گیا کہ لڑکا ہاتھ میں نہیں آرہ تو اس کو ادھر سے پکڑوں ٹھیک ہے تو پکڑنے کی کوشش کی تو میں اس پر کمنٹ نہیں دے سکا وہ بات یہ تھی کہ آپ لوگ تو آپ میں اتنا لڑتے ہیں یار ٹھیک ہے ایک بندہ داڑی والا کوئی اور بات کر رہے تیسرا چوتھے نے کوئی اور تشری نکال لی ہو یہ میں صرف ایک چیز بولی تھی اپنی کنام لیتے ہیں بات میں کہا یار دیکھو بات یہ ہے میں کسی فرقے سے مطلب کہ مجھے تو یہ بتائے گئے کہ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہے شیعہ نہیں مسلمان برال اینیویز میں کہ یار مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ لگتی ہے کہ میں کسی بندے کے بارے میں کوئی چیز کمنٹ نہیں کر سکتا کہ ای بی سی مفتی صاحب ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں دوسرے آپس میں لڑے ہیں میں نے اس کو یہ چیز بولی چھوڑ دو تم مفتیوں کو تم دین کی بات کرتے ہو میں تو قرآن پہ چلتا ہوں میں پاکستان میں کافی چیزیں اس طرح کی ہیں میں خود پاکستانی ہوں میں پاکستان میں نہیں رہتا باہر کام کرتا ہوں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھ ہے میرے مامو ہیں میں بچہ تھا تو نماز پڑھنے چلے گئے تو مسجد قریب تھی تو میں نے مامو اس مسجد میں پڑھ میں کیا یہ اللہ کا گھر نہیں نہیں یہ پتہ نہیں کسی اور کی انہوں نے میں اس time بالکل بچہ تھا میرا خیال ہے پانچ سال کی عمر ہوگی ہے چھے سال میری عمر ہوگی اب exactly مجھے یاد نہیں تو وہ پتہ نہیں کسی اور فرقے کی مسجد تھی تو میں تو کسی مسجد میں بھی بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سے ہے کہ ہم لوگ میں نے اسے جو بات اپنی کنوی کی وہ یہ کی کہ یار اصل دین جو قرآن ہے یہ جو بک ہوتی ہے قرآن کی قرآن قرآن میں جید یہ ہے اس کو ترجمہ کے ساتھ میں قرآن عربی میں نہیں پڑھتا میں بھی پڑھتا ہوں قرآن میں نے اردو ترجمہ کا رکھا ہوا کہ مجھے اس میں سے سمجھ لگ کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے میں خود ایک عرب ملک میں رہتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی پڑھنے کا فائدہ اس کا سباب تو ہے اپنی جگہ پر بلکل ہنڈر پرسنٹ سباب ہے لیکن اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ بیچ میں کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب الحمدللہ سورہ فاتح ہے کتنے ہم لوگ مسلمان ہیں جن کو اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا بس ہم نے رٹا لگایا ہو جو خدا کو نہیں مانتے ان لوگوں نے ایک پوائنٹ پکڑا ہے ہم بھائی بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی ہوں اور اس پہ میں جواب دے تو امید ہے کہ آپ مطلب میری بات کو مناسب ہی سمجھ گئے کہ میں ٹھیک کہ رہا اور دوسری بزاری طرف بھی پڑ بہت میربانی سار میں مطلب میری بات کنکلیٹ ہوگی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی آپ لڑتے ہو آپ کے اتنے اختلافات ہیں یہ ہے وہ ہے اس کا ایک سادھا سا جواب ہے اور وہ بات اگر سمجھ میں آجائے تو کافی ہے کادیانی بھی کہتے ہیں یہ سنی دیوبندی اگر کوئی بھائی پانچ بھائی ہے تو پانچ پر سے کوئی ایک کہ نہیں میں باپ سے زیادہ محبت کرتا دوسرا کہتا ہے میں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں تیسرا کہتا ہے میں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی اختلاف نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم آپس میں ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں نبی صلی اللہ کی گستاخی کروں یا کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ وہ آکر کی گستاخی کرے یا دین کے کسی اور معاملے میں ڈنڈی مارے ٹھیک ہے ہر بندہ بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق پھر کب یہ کتائی ہیں جو غلط کی بشری دکاز ہے لیکن قصدا جانتے بوجھتے ہوئے کوئی نہیں چاہتا اگر آپ دو تین بھائی ہیں ٹھیک ہے ان میں اگر اپس میں اختلاف ہو گیا بڑا بھائی کہتا جی میں اب بھائی کی زیادہ خدمت کرتا دوسرا کہتا نہیں میں خدمت زیادہ کرتا ایک بھائی کہتا نہیں ابباجی کو یہ سہولیات لائکے دے دی جائیں تو یہ ان کے لئے سانی ہے دوسرا کہتا نہیں یہ کام کرو تو یہ اچھا ہے تیسرا کہتا نہیں ان کے لئے اس طرح انتظامات کر دی جائیں تو ان کے لئے ہم سانی کر سکتے ہیں تو یہ کیا کوئی بری بات کر رہی سارے آپ اچھے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو انہیں حقی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل انتازی کریں اب اگر آپ کے گھر کے یہ معاملات ہوں میں تیسرا بندہ بیٹھ کے تفسرہ کر رہا ہوں نائی کی دکان پر بیٹھ کے اوہ جی حمدہ صاحب نے ابباجی جی رہنے پریشان نہیں بچے آپ اس طرح کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں کرنا چاہی جب آپ بات پتا چلے گا آپ ایک میں اوپے تھپڑ بھی لگیں گے دوسری بات یہ کہیں گے تو ہمارے گھر کا زیادہ معاملہ بن تو اپنے کام سے کام رکھ یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں ہم جیسے مرضی اسے سنبھالیں اور جیسے مرضی کریں ہم میں سے کوئی بھی جو ایسا نہیں ہے کہ بتمزی کرنا چاہ رہا ہے تو تمہیں کوئی ایک چیز بول کے وائنڈ ایک آخر چیز بول کے وائنڈ اپ کرتا ہوں پھر آپ دوسرے کالرز کو بھی لے لیجی گا دیکھیں تو میں ایک چیز بولتا ہوں کہ اپنا ظرف بڑا کر کے یہ لوگ یہ ڈیزر نہیں کرتے اللہ پھر بھی ان کو ہدایت دے دیکھیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور ان کو سوچ اور فکر کرنی چاہیے سلام ہے جی نبی پاک سلام پر اور لانت ہے ایسے جو چھوٹے نبی آج کل کے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں ان پہ بے شمار لانت ہے ان پہ میں انسانوں کی لانت نہیں خنزیروں کی لانت بیجت ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم گزارش پھر وہی ہے مختصران اگر ایک چملہ میں بات کروں یار یہ انڈور ہمارے آپس کے گھر کے معاملات کوئی بھی شریف انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کے معاملات میں کوئی تیسرا بندہ انٹرفیر کرے تو جب ہم یہ نہیں چاہیں گے تو یہ کون ہوتے ہیں ہم پہ دور سے بیٹھ کے انگلی ہیں ہماری طرف کرنے والے کہ تم یہ کرتے اور فلان یہ کرتے اور پھر ایک بات کہ جو ڈاکٹر شیف آسف جلالی دامت برکات ملالیہ نے بھی یہ بات بڑی بہتری طریقے سے مجھے بڑی پسند دیں وہ فرمانے لگے کہ جب ہمارا تعرف کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے نا کفر کے سامنے جو ہم ایک جماعت کی صورت میں اپنا آپ شو کرتے ہیں اور ہمارا تعرف جب کفر کے سامنے ہوتا ہے تو ہمارا تعرف بحثیت مسلمان ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر دیکھیں اسلام کی چھتری کے نیچے چھپے بھی فتر ہیں اور یہ روز اول سے نبی صلی اللہ کے دور سے رہے منافقین بھی رہے خوارج بھی رہے یہ شروع سے رہے ہیں جب اسلام کی چھتری کے نیچے اور چھپے جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان میں ہمارا تعرف ہوگا تو بحیثیت اہل سنت والجماعت سنی مسلمان کی اس کے ستار بات ختم کیونکہ یہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے مقابل مزاہب کے لوگ ہوتے ہیں مختلف مزاہب ہوتے ہیں اس لئے آئی تک ہم نے کبھی فرقہ باریت کی بات نہیں کی آئی تک ہم نے کبھی سننی دی ہم نے بحیثیت مسلمان بات کی اور جس سے بھی بات کی بحیثیت مسلمان بات کی اور اسلام کی وقالت کی فرقہ کی وقالت بس اتنی سے بہت بہت شکریہ عمر بھئی تشریف لاجو کی السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتو عحمت بھئی آواز میری آپ کو کلیر آ رہی ہے جی جی عمر بھئی آ رہی ہے اچھا ایک چھوٹی سی چیز آپ کی بات کے اندر ایڈ کرتا چلو یہ یہ کافی اچھی چیزیں ڈسکس ہوگی چلیں بہت سارے علمی نقاط دوستوں کے ساتھ پہنچ گئے میری تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے یہی درخواست آپ لوگوں سے کرتا ہوں اور دست بستہ درخواست کہ سب سے پہلے کسی بھی شخص سے بات کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پڑھے آپ کیا ہیں آپ کی اسوسییشنز کیا ہیں میں نہ تو عالم دین ہوں نہ میں نے علم دین اس طرح سے پڑھا ہے جس طرح سے علماء اکرام مدارس میں پڑھتے ہیں میں ایک سوشیالوجی کا طالب ہوں ہم ریلیجن کو مذہب کو دین کو ایک دیفرنٹ پرسپیکٹ میں پڑھتے ہیں اب وہ حمزہ بھائی ایک بات کر رہے تھے اخلاقیات کی دیکھیں اخلاقیات جو ہے یہ تھیالوجی سے باؤنڈ ہے دینیات سے باؤنڈ ہے ایتھیسٹ کہتے ہی اس بندے کو ہیں ملحد کہتے ہی اس بندے کو ہیں جو تھیالوجی کا انکار کر دے روحانیت کا انکار کر دے دینیات کا انکار کر ایک ایتھیسٹ کے اندر اخلاقیات رولز ریگولیشن کوئی سسٹم نہیں ریبیلین اگینسٹ اس سسٹم اس نون ایز ایتھیسٹم یہ ریبیلیس لوگ ہیں بغاوت کرنی ہیں انہوں نے یہ باغی ہیں ان لوگوں نے سسٹم سے بغاوت کرنی یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو بات کرتے دیکھیں گے ان کا انداز تکلم ایسا ہی ہوگی ان لوگوں کی عادات اسی طرح کی ہوگی گفتگو اسی طرح کی کریں گے اب یہ بھی آپ کی خدمت میں عرص کرتا چلوں کہ مذہب کے مختلف ڈیمینشن ہیں جہاں پہ وہ کام کرتا ایک دین جو ہے نا زندگی کے مختلف جو امور ہیں ان میں آپ کی رہنمائی کرتا ان میں سب سے اہم امور جو سر انجام دیتا ہے نا ایک دین جس کو ریلیجن کہتے ہیں جو ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے وہ اخلاقیات بنانا اسی سے ایسوسییٹیڈ ہے آپ اس کے معاملات کا بنانا ایک ہماری قوم کو کنفیوز کیا گیا ہے ایک سوچ کے ساتھ ایک آئیڈیا کے ساتھ کہ جی آپ مذہب کو سائیڈ پر رکھ دیں وی آر ہیومنز مذہب کو کیسے سائیڈ پر رکھ دیں وی آر ہیومنز وی نو دیٹ بکوز کہ مذہب نے بتایا دین نے بتایا کہ ہم ہیومن ہیں اور ہیومنز کی یہ کوالیٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم دل ہوتے ہیں ایک دوسرے کی فکر کرتے خیال کرتے دین نے بتایا کہ انسان اور جانور کے اندر فرق کیا کہ اگر آپ کسی کو زخمی حالت میں دیکھیں گے اپنے جیسے کو تو آپ نے اس کو بچانا ہے اس کا خیال کرنا ہے نہ کہ اس کو مار دینا اب یہ جب معاملات اور حالات ہوں تب ہم نے ایک نئی سوچ کو اپنی عوام کے اندر پروان چڑھانا شروع کیا جی مذہب کو سائیڈ پر رکھنے ہم مذہب کو سائیڈ پر نہیں رکھ سکتے ہمارے پیدا ہونے سے لے ہمارے مرنے کے بعد تک کیا کچھ ہونا ہے ہر معاملے کے اندر ہمیں مذہب اپنے دین کو سمجھیں ہم نے دین کو صرف اتنا سمجھ کہ جی اس کے اندر عقیدے ہیں اس کے اندر عبادت ہے اور بات ختم ہے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا تلاوت کر لی بس ختم دین آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کسی بندے سے ملنا ہے ملاقات کرنی دین آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا دین آپ کو یہ بتاتا گلی سے گزرنے والے کی کیا حقوق ہے دین تو آپ کو یہاں تک بتاتا ہے جو جنور آپ کے محلے میں پھر رہا اوارہ جنور ہے آپ ہیومن بن کے سوچیں مجھے تو زندگی کے ایک ایک معاملے کے اندر میری رانوائی میرا دین کر رہا ہے میں کیسے دین کو سائیڈ پہ رکھ دوں اور ایزا ہیومن سوچ ہوں میں ہیومن ہوں مجھے دین نے بتایا مجھے دین نے بتایا کہ ہیومن کی ڈیوٹیز کیا ہیں مجھے میرا دین بتاتا ہے کہ ہیومن کو کیسے بیئیو کرنا ہے کس سرکمسٹانس میں اس کا بیئیویر کیا ہونا چاہیے تو میں اس دین کو کیسے اپنی لائیو سے نکال کے رکھ دوں میں ہیومن کیسے بنوں گا ہیومن بننے کے سارے کریکٹرسٹک مجھے دین سکھا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو side پہ کر دوں اس کو side پہ کر دیا تو بات تو وہی رہ گی کہ جانور آرہا آپ کے اندر فرق تو کوئی نہیں بچا خدارہ ان چیزوں کے اوپر گھور کیا کرے کوئی بھی بات کوئی بھی آئیڈیا کسی بندے تک پہنچانے سے پہلے اس کے اوپر غور کر لیا کرے اس کا impact آپ کے معاشرے پہ کیا ہے یا آپ کی society کے اوپر کیا impact ڈالے گی بات یہ مذہب کو side پہ کرنے کی وجہ ہی ہے کہ آج مسلمان نہ صرف پستی کا شکار ہے بلکہ مسلم معاشرے کے اندر جو حالات بنے میں وہ آپ کو نظر آتے جن کے اوپر جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں وہ بھی بھونک رہے ہوتے جب تک مسلمانوں نے دین کے اوپر عمل جاری رکھا اس کو فالو کرتے رہے جب بھی دین کے اوپر عمل کرتے مسلمانوں کو ترقی ملتی مسلم معاشرہ ترقی کرتا development ہوتی society اس society کی development ہوتی ہے ان factors کو understand کریں خدا رہا جی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک میٹے عبید بھی میں آپ کو لیتا ہوں یہ فضل حیات صاحب ہیں جی آپ بار بار مائی کا انمیوٹ کر رہے ہیں جی فضل صاحب سلام علیکم جی فضل صاحب بات کیجئے جناب آپ کی آواز کلیئر نہیں آرہی آپ کائنڈی جو ہے نا وہ اپنا انٹرنیٹ ریفریش کر کے دوبارہ تشریف لائیں آپ کی آواز کلیئر نہیں ماذا رکھا ہوں جی امر ساتھ عبید دنایت بھی موجود ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبید والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر بھئی کیا چلے ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمد اللہ علا کل حال جی عبید بھئی کیا فرمائیں گے جو آپ کے سامنے گفتگو ہے ساری میں بھی بات کرتا ہوں پہلے امیر امیر بھائی کو لے لیں تو ان کی بات سنے شاہد انہوں کی جانا ہو گا پلیز جی امیر رمضہ بھائی آپ بھول اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر رمضہ بھائی کیسے ہیں الحمد اللہ سب دیکھنے سنے والوں پیار محبت بری دعائیں اللہ سب جزائے خیرت آپ فرمائے خصوص سید مبشی رضا قادری صاحب استاد محترم اللہ علم عمل میں برک نہیں اطاع فرمائے جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے جدر صاحب کہ دین کو سائل کر رکھ دیا جائے اس والے میں ایک نفتہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر بہت علمیہ یہ ہے کہ دین کا تصور نہیں ہمارے اندر مذہب کا تصور ہے نماز روزہ زکاة حج قیجاب قبول عقیقہ اس طرح کر دی بس ہمارے اندر دین کا تصور نہیں مذہب کا تصور ہے بس ایک فور میٹ اس پوری کر لی ہم مسلمان ہیں تو جب تک ہم دین کو اپنے اوپر implement نہیں کریں گے اس کا مکمل ذابطہ احیات اس کا مکمل نمونہ احیات ایون کہ ہر شعبہ ہیل زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا کس طرح اس کو سائیڈ پر رکھ دیا جائے یہ کوئی جیسے کہتے نا جو فیزیک لی ارمینٹلی ڈسٹر بے انتہا لیول کے درجہ پہ بڑی اچھی بات کی آپ نے اس حالے سے بس یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو تصور اپنے اندر امپلیمنٹ پورا کریں دین کا تصور لیں مذہب کو تصور نہ لیں کیسے سیڑی پر رکھ دیا جائے دین کو دین انتہائی خوبصورت انتہائی آسان دین ہے اور اس کے بعد ایک سوال ہے ارز کرنا چاہ رہا ہوں جی امیر حمزہ بھئی احمد بھئی نے دو ایک دو دن پہلے سٹریم میں بات کی تھی جادو کی کوئی حقیقت نہیں شاید آپ موجود تھے اس لگے جی امیر حمزہ بھئی اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ سوال ان کی موجودگی میں رکھیں تاکہ وہ اپنا موقف دے سکیں اس کے اوپر کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی کیونکہ میں جتنا ابھی تک نوٹ کیا جس میں ابھی آپ کو فیل وقت روک رہوں اور درخواست کر رہوں کہ اس حوال ابھی نہ کریں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی کے بھی موقف کو ایک نیا رنگ دے کے پیش کر دیا جاتا ہوتا جب فتنہ اور فساد پھلانا مقصد ہو بے شمار علماء ایسے ہیں کہ جن کے بیانات کے کلپس کاٹ کے صرف ایک جملہ کاٹ کے اس کو غلط رنگ دے کے پیش کیا گیا بہت بڑے بڑے مسائل کریئٹ کیے گئے اور اس اس طرح کے مسائل کریئٹ کرنے میں سب سے بڑا رول جو پلے کرتے نا جو لوگ ایک ان میں یہ ملہد ہیں اور دوسرے یہ قادیان ہیں تو اگر ان معاملات سے ہم نے بچنا ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کی موجودگی میں بات کی جائے تاکہ وہ اپنا موقف کلیر کر سکتے اور جتنا میں نے علماء سے شرعی اصول اور قائدہ سمجھائے نا وہ بھی یہی رانمائی کرتا کہ پہلے اس بندے سے اس کے موقف کی وزاعت اس کی موجودگی میں لی جائے ابھی ہم سوال کر دیں گے تو کل کو کوئی بندہ بھی آپ کے سوال کا کلپ کٹ کے کچھ بھی بنا کے کسی بھی رنگ میں ڈال سکتا امیدہ آپ میرا نکتہ سمجھ گئے ہوں جی میں سمجھ گیا ہوں اللہ آپ کو جزا دیکھ باقی اسلام وبرکاتہ آپ بات کر لیں تاکہ باقی دوستوں سے بھی ان کا موقع سب دیکھنے سننے والوں کو سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کو مبارک بات دینے چاہوں گا کہ انہوں نے تلاوت اور تجوید کی جو کلاس شروع کی ہے اللہ اللہ انہوں کو استقامت دے اور کامیابی اطاف فرمائے اور دوسری بائی یہ ہے کہ اس سٹریم کے سٹارٹ میں کچھ کا اشتیار بھی لگا جے کریں جس پہ اس کا ٹائم لکھا ہو کہ روزانہ صبح اتنے بجے سے اتنے بے تک کلاس ہوا کرے گی اچھا دوسرا اس سٹریم کے حوالے سے جو اس کا موضوع ہے تو اس کا موضوع ہونا چاہیے تھا کادیانی بڑے سوروں کی اور چھوٹے سوروں کی جماعت ہے کیونکہ وڑے مرزا جی وڑے سوروں کی جماعت ہے اور چھوٹے مرزا جی چھوٹے سوروں کی جماعت ہے یہ اصل بننا تھا تو اس موضوع سے میں نہیں عابد بھئی آپ تھوڑا سب اس کو نا وہ مس انڈرسٹینڈ سوروں کی جماعت ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بڑے اور چھوٹے ابھی فیل وقت یہ بڑوں کی طرف دائریکٹڈ ہے جی اور دوسرا میں اس چھوٹے مرزا جی کی جو اس میں ویڈیو ایک اس میں بہت بخواس کی ہے ماذر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جی ان کا بھی ماذا اللہ گراف کبھی آجاتا کبھی ایسے ہو جاتا تو اس میں ایک تو اللہ پاک کا انکار دوسرا قرآن پاک کا انکار تیسرا نبی پاک کی عزت و عظمت اور شان کا انکار تو اس حساب سے تو یہ بلکل ایک جماعت بلکل ہٹ گئی اسلام سے کوئی اس کا تعلق بلکل نہیں ہے سب دیکھنے والے سن لیں اگر کوئی ہے تعلق تو کوئی آکے بندہ آکے بتائے یہاں پر آکے اس کو غلیر کرے کہ یہ کس طریقے سے کس وجہ سے انہوں نے بکواس کی ہے کیونکہ اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ مسلمانوں کے عقیدے کس کوئی تعلق ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ورفان علاقہ ذکر رکھ تو ہم اس کی بہت سخت مضمت کرتے ہیں اور آپ دوستوں سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتے ہوں کہ سب بھائی مسلمان بھائی ہاتھ اٹھا کر عمر بھائی کی صحت کے لئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت مرسی اطاف فرمائے اور ان کے تمام مشکل معاملات بھی شکریہ بہت بہت اور آمین اور یہ بھی دعا فرما دیجئے گا بلکہ پہلے یہ دعا فرمائیے گا کہ اللہ سبحان ہم جو غیر عالم ان کا شاید معاشرے کو اتنا فائدہ نہیں جتنا معاشرے کو علماء کے ہونے کا فائدہ کیونکہ علماء کی مثال جو دی جاتی ہے وہ اتار سے دی جاتی جو اتر فروش اگر آپ اس کی صحبت میں یا معاشرے میں آپ کے محلے میں یا آپ کی کہلیں کہ مارکٹ میں اگر کسی اتر فروش کی دکان ہوگی تو وہ پورا علاقہ مہکتا رہے گا نہ استعمال کر کے بھی مہکتا رہے گا اسی طرح علماء کی جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے کہ اتر فروش سے اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو علماء کے لئے اپنے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور تعدیر ہمارے سروں کے اوپر قائم رکھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے تاکہ وہ ہماری دین اور دنیا کے معاملات کے اندر رہنمائی فرماتے رہے جی عابد بھئی جزاک اللہ خیرہ عمر بھئی میں کہنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کے لئے ہمارے لئے سب ہمارے پاس سب سے پہلے دعائیں ہیں کیونکہ وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور وہ دین کو راہ راز پر امین سمہ امین رزاک اللہ خیرہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز نہیں آ رہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدیل صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی عمر بھائی کیا رہی ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں سب کو مجھے سلام میں گاہے بگاہے آتا رہتا ہوں تو سنتا رہتا ہوں ماشاء اللہ مفتی صاحب کو تو میں بہت پرانا جانتا ہوں تقریبا پانچ سات سال سے پہلے ورس گروپ پہ بھی ویڈیوز اور گروپ پہ مطلب ورس گروپ میں ایڈ تھا الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میرا تلق بھی قریب بھی ہے مطلب گجرہ مالک کے ساتھ ہی میرا سیٹی اور میں ہوں اللہ مفتی صاحب کو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ غیر ادھیان پہ جو ہے جیسے وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جو ہے اس میں استقامت عطا فرمائے اسی طرح وہ ہمارے دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی یہ کاوش کو اپنی بازہ میں قبول و محضور فرمائے تو میں ایک دوسری بات یہ کہ میں پیرو محمد فسیح دین مرید ہوں تو الحمدللہ میں جو ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا جی عدیل بھئی پھر اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے گا جی آپ دوستوں سے لے لوں تو پھر انشاء اللہ پھر میں آپ سے کلام سنیں گے سٹریم کے اینڈ کے اوپر فضل ایاد صاحب شامل ہوئے جی ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فضل صاحب آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ابھی تک ریزول نہیں ہوا حضرت اپنے انٹرنیٹ کو ٹھیک کیجئے آپ کی آواز نہیں کیلئے چلے میں کرتا ہوں میں بیک سٹیج پہ ہوں آپ کل لیں گ باقی سارے بھائی جی اب آپ کی آواز ٹھیک ہے جی فرمائے جی سر چھوٹا سا بس ایک سوال تھا میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا انچی بولوں بس کسی طریقے میرا پیغام بس پہنچ سوال پہنچ سب تک سوال سر کچھ خاص نہیں تھا جو چیز ایک پرسنل ایکسپیرینس میں نے دیکھا جو سنا لوگوں سے اس کے مطابق صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا لیکن اس کا کوئی مجھے سیٹسویکٹری کوئی تسلیب جواب نہیں آج تک مل پا پھر سے آپ کی آواز کٹنی شروع ہو گئی جی آپ آ رہی ہے جی میرا سوال بس یہ تھا کہ مرزا غلام نے جس طرح دعوی جات کی ہے جو گستا کی جو اس نے گند کھلایا اپنے اس سپیسف اس وقت کسی ایک جس کے دل میں ایمان کی طاقہ زندہ تھی اس نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کہ اس کی مثال نہیں آج تک کبھی سننے کو ملی کہ کسی نے اس کو دھکا بھی ہوا رہا ہو ہوتا ہے نا کہ چلو گربان سے بھی پکڑ لیا ہو مانا کے فضل صاحب آپ کی پھر سے آواز کٹ کی ہے بیچ میں بات کے درمان اور کوشش کیجئے سوال مختصر کیجئے بہت لنسی سوال نہ کی فضل صاحب میں مذہبت خواہ ہوں آپ کی آواز کلیئر نہیں آرہی جتنا میں آپ کا سوال سمجھ رہے ہیں غالباً کہ مرزا قادیانی کے اگینسٹ کسی نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا تو آپ کی طلاق لی عرص کر دوں کہ علماء کرام نے اس کی پہلی تحریر کے ساتھ ہی اس کا رد شروع کر دیا تھا اور جو اسلام رول آف لاؤ ہے نا وہ یہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ پھر ہر دائمینشن کی فیلڈ کی جو آپ کی معاشرے کی ہوتی ہے اس کے اندر ایک دیفرنٹ وی آف ریٹیلییشن ہوتا علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو علمی دلائل پروائیڈ کریں گے لیگل پروسیڈنگ کوئی اور کرتا اس کے لئے ایک الگ سپیشلس موجود ہوتے ٹھیک ہے پلس جہاں تک آپ مرزا قادیانی کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کسی نے اس کا کوئی گریبان بھی نہیں پکڑا کسی جا بجا اس کے اندر یہ معاملات موجود ہیں کہ عوام نے نہ صرف اس کو رد کیا بلکہ اس کو ظلیل و خار کر کے اپنی معافل سے نکالا بھی لوگوں کی طرف سے رییکشنز اس نے فیس کیے ہیں لوگوں نے اپنے رییکشنز دیئے ہیں اور سب سے بڑا فیکٹر جس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں وہ آپ یہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں پر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا وہاں پہ گورننس کس کی تھی اس کا سپورٹر سب سے بڑا کون تھا جب آپ اس فیکٹر کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ اس کی حفاظت ان لوگوں نے کی ہے ان لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی تھی کیونکہ یہ ان کا مہرہ تھا اور معاشرے کے اندر کوئی اسلامی حکومت تو تھی نہیں کہ جہاں پہ آپ اس کو کسی لیگل وے میں سزا دلا سکتے دوسری بات وہ اپنے گھر سے باہر نہیں تھا نکلتا اور وہ بندہ کیا اپنے گھر سے باہر نکلے گا جس کو چھے سات منٹ سے زیادہ دن میں وہ ایک ٹائم پہ چھے سات منٹ سے زیادہ کا وقت نہ ملتا وہ گھر سے باہر کیا نکلے گا بقول اس کے اپنے سو سو دفعہ تو اس کو حاجت کے لیے چریروں میں اندر یہ باتیں لکھی ہوئیں کوئی بھی کومن سینس رکھنے والا بندہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے جو پانچ منٹ صرف یا سات منٹ صرف جائے حاجت سے باہر گزارتا ہو وہ بندہ اپنے گھر سے باہر کیا جاتا ہوگی تو ایسے معاملات کے اندر جو چیز آپ سوچ رہے ہیں وہ ہونا انسانی اقل و شعور کے حساب سے ممکن نظر نہیں آتا جی ہمارے ساتھ بشیر احمد صاحب شامل ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بشیر جی والیکم السلام تمام بھائیوں کو السلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا فرمائیں گے رحمت بھائی ہاں ایک آسان سی بات ہے دیکھیں نا آپ کا سبجیکٹ سوشیالوجی ہے میرا سبجیکٹ بائیولوجی ہے تو ہم نے اسی کو سیکھا ہے پڑھا ہے تو ہم اسی میں بات کر سکتے ہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اس کی بیسک جانتے ہیں تو آپ جو ہے یہ کچھ لوگ جن کا پتہ نہیں کہا سے تعلق ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیتے ہیں کوئی اسلامی سکولر سمجھ لیتا کوئی کچھ ہے تو یہ نا اپنی نا یہ خود یہ قسم کے نشانات بنا رہے ہے یعنی کہ نا ایسے ہی دیکھیں جیسے اللہ تعالی نے فیرون کو نشان عبرت بنا دیا یعنی اس کے نشانات باقی ہیں اور کوئی اگر عبرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے اسی طرح اگر ہم مرزا سینئر کا دیانی جو ہے اس کی جو علامات ہے اس کی کتاب ہیں اور یہ سارا کچھ جو صفحے پہ بات کرنے نہیں دیں کہ دمگیاں دیتے ہیں بس چھوڑیں اس بات کو تو بات یہ کہ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے یہ خود اپنے آپ کو ایک قسم کہ جو بھی کہنے ذلت جو بھی رسوائی اس کے لئے تیار کیا ہو ہے اور سچ تو کبھی چھپتا نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے یہ ان کی جو ویڈیوز ہیں نا یہ وہ ان کی علانت کے لئے کافی ہیں اور یہ روزانہ جھوڑ بولتے ہیں جزاک اللہ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کی کریکشن تھوڑی سی کرتا چلوں اگر کوئی شخص یہ کہتا نا کسی مسلمان عالم دین میں تمہیں فلسفہ بات نہیں کرنے دوں گا میں تمہیں لوجیکل ریزننگ کے اوپر بات نہیں کرنے دوں گا کیونکہ تم نے یہ پڑی نہیں تو وہ اپنی جہالت کا اظہار کرتا اور کچھ نہیں یہ بقاعدہ سبجیکٹس ہیں جو ایک درس نظامی کرنے والے طالب علم کو پڑھائے جاتے ہیں حضرت ہماری مسکنسپشن کیا ہے ہماری مسکنسپشن یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ علمی ہے بہت بڑا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عالم صرف اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ آپ کو نماز روزے کے مسائل بتا سکتا بس باقی اس کو دنیا جہان میں سے کچھ نہیں پتا ہم لوگوں کی سوچ یہ ہمارا آئیڈیا یہ علم کا درس نظامی کے اندر جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں آپ صرف ان کورسز کے ٹائٹلز دیکھ لیں تو یہ جو موڈرن سائیسز کے اندر کورسز پڑھائے جا رہے نا جو فلوسفی کی ڈگریز دیکھ لیں سیم لوجیکل ریزننگ ان کو پڑھائی جاتی ہے فلوسفی ان کو پڑھائی جاتی ہے پھر جو یہ علم کلام بہت بڑا علم ہے یہ 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 لوگ پڑھتے ہیں یہ بقاعدہ کورسز ان کو پڑھائے جاتے ہیں یہ علم ان کے پاس ہوتا ہے تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں they are specialized in that field امید آپ میری بات سمجھ رہے ہوں کہ یہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض بھی بوگس ہے ہم آپ بات نہیں کرنے دیں لیکن جو عالم دین کہتا ہے آپ دین کے معاملات پر نہ بولیں آپ کو حق نہیں ہے وہ اس میں حق بجانے بے کیونکہ آپ نے وہ معاملات نہیں ایک شخص جس کو عربی کی علی بے کا نہیں پتا وہ اٹھ کے جی بتانا شروع کر دے قرآن کی فلان آیت کے اندر یہ بات اس طرح سے اس کا یہ تفسیر بنتی ہے اس میں یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے بندہ اس سے سوال کر لیں آپ کو عربی زبان آتی ہے وہ بندہ اسے یہی پوچھے گا آپ کو یہ اتھولٹی کس نے دے دی کہ آپ اس کی تفسیر بھی کریں پھر آپ اس میں سے ایک نتیجہ بھی اخذ کریں کسی رول کسی پروسس کے درہو آپ نے چلنا ہے اور جس سائنس کو یہ بڑا کچھ مانتے ہیں جو ان کا سب کچھ سائنس تو خود ان چیزوں کی بات کرتی سائنس تو ڈیمانڈ کرتی ہے ان چیزوں کی پھر کس مو سے کہتے ہیں کہ ہم سائنس کو مانتے ہیں جی بشیر بھئی کوشش کیجئے گا اپنی بات کو کنکل ٹھوٹ کیجئے جی جی جزاک اللہ شکریہ بس یہ ہی کہنا تھا ان کے جو فولورز ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو صحیح کہتے تو ہم صحیح مان لیتے ہیں جو غلط کہتے تو ہم ان کو روک دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ آپ کچھ نہ کہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں آپ اپنی صلاح کریں بس یہ کہنا تھا جزاک اللہ شکریہ اگر آپ حمائیو سوال میرا یہ تھا عمر بھائی کہ یہ جو حدیث ہے عادیث مبارکہ ہے کہ یہ جو میری عمد میں 73 فرقیں ہوں گے ہلو آواز آرہی آپ کو میری جی جی آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں جی جی میری عادیث مبارکہ ہے کہ میری عمد میں تیتر فرقیں ہوں گے جن میں سے ایک فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا تو یہ مجھے بتا دیجئے کہ دیسے میں ہوں اہلے سلط مر جماعت دوسرے جو فرقہ ہیں دیسے اہلے دیوبند ہیں اور اہلے آتیس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو جنت میں جائیں تو میں اس بات کو کیسے یقین کرلوں کہ میں اہلے سنت وال جماعت میں ہی وہ فرقہ ہوں جو جنت کے اندر جائے اور دوسرا میرا سوال دوسرا سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ مسلق کی مجھے دیفنیشن سمجھا دیجئے مسلق کی دیفنیشن مجھے بتا دیجئے اس کے بارے میں مسلق کی دیفنیشن علماء صحیح پوچھنے چاہیے بس اس حدیث کے حوالے سے میں نے ایک چیز بہت نوٹ کی ہے لوگوں میں کہ اس کا پہلا حصہ تو ہم لیتے ہیں اس کے ساتھ کا اسلام چھوڑ جاتے ہیں پھر ہم بہت ساری حدیث مبارکہ اور بھی ہیں جن کو اس سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ناجی فرقے کی خصوصیات بھی پوچھی گئی اور آپ نے بیان فرمائی اور بھی کئی احادیث میں جو جنتی لوگ ہیں جو جنتی ہیں ان کی کوالٹیز بیان کی تو جب آپ ان کوالٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس حدیث کو پورا پڑھیں گے جب اس کے پورے معنی آپ کے سامنے ہوگے مفہوم موجود ہوگا مطن موجود ہوگا تب آپ اس کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے یہاں بات کیا ہو رہی ہے جس بندے میں وہ کوالٹیز موجود ہوں گی وہ اس گروہ سے تعلق رکھے گا جس بندے میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں وہ ٹائٹل کوئی بھی یوز کرے وہ اس گروہ سے تعلق نہیں رکھے گا اس کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جہاں ناجی فرقے کا ذکر فرمایا وہاں اس کی کوالٹیز کریکٹر سٹکس بھی بتائیں تو اس میں کنفیوزن سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کوالٹیز کے حوالے سے بھی ان کو سٹڈی کریں اور ایک میری تمام دوستوں سے اپنے ریکویسٹ ہے جب بھی حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں اس کو پورا پڑا کریں کئی اشکال ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اس پوری کا سٹڈی نہیں نہ کرتے ہم صرف شروع کی چند لائنے دو جملے دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں حالانکہ اس ہی کی کلائرفکیشن آگے موجود ہوتی یہ ایک چھوٹی سی امیو بھئی آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے اور دوسرے سوال کے لیے انشاءاللہ استاد محترم سے رجوع کریں گے اور اس کا جواب ان سے لیں گے تاکہ وہ ہمیں دیٹیل میں گائیڈ کر دیں اور کیونکہ وہ عالم دین ہے تو زیادہ بہتر انداز جزاک اللہ امیو بھئی ہمارے سے ضمیر کیا نہیں بھئی شامل ہے ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ضمیر بھئی جی السلام علیکم ضمیر بھئی آپ کی آواز کٹ کی ہے میری آواز آ رہی ہے دیل بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو جی عمر بھئی کیا رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو جی ضمیر بھئی آپ کی پہلے آواز کٹ کی تھی سوری جی لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد جی تو آپ کی اور قبلہ مفتی وشہ شاہ صاحب کی علمی گفتگو سنی اور دوسرے صاحبان کی بھی تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو عقیدے والے لوگ ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کے دوسری طرف جو غیر عقیدہ ہیں یا ملحد ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کا یہ ہے کہ ان کا جو شروعات سے ان کا مختلف ہے کہ وہ نہیں مانتے وہ اللہ کو نہیں مانتے یعنی کہ نظام کو نہیں مانتے وہ بس کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے تھے جس طرح گاز پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم نہ گزر جائیں گے باقی یہ سب کچھ بس ایسے ہی ہے ایسے ہی چلتا ہے اور چلتا تو اس کی کوئی شروعات ہے تو یہ کافی عرصہ پہلے شروع تھا ادھر امریکہ میں بھی جب آیا تھا اپنا اوباما تو اس کے اواریوں نے ایک ارگنیزیشن شروع کی تھی godless ڈاٹ کام تو اس کے بعد اس نے کہا جی evolution تو یہ جو mankind آکے آج ایک بائی صاحب فرما رہے تھے mankind جو ہے نا وہ مختلف چیز ہے اس میں آتے mankind جن یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے ایک دیکھی ہیں باقی جو یومنیٹی یومن یا یومنیٹی آپ دیکھیں google کے اوپر یومن کا مطلب تو اس میں بندر آتے ہیں جن کے دم ہوتی ہیں اور ایپس آتے ہیں جن کے دم نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ انسان انسانوں کو بھی انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ داروین جو تھا اس کا یہ نظریہ ہے تو مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو ہم مین کائنڈ ہے تو یومنیٹی اور ہے اور مین کائنڈ اور ہے جس طرح یہ مرضی کا دیانی کافر جو لوگ ہیں انہوں نے ایک انجیو بنائی ہوئی ہے اس کا نام ہے یومنیٹی فس تو اسے لوگوں سے نہ لوٹ کر چندہ تو اپنے ہی وہ برتے رہتے ہیں تو یہ بات ہو گئی اور باقی یہ ہے کہ علمائی کرام علمائی دین اسلام ہمارے سر کا سر کا تاج ہیں اور ہمیں ان کو سننا چاہیے کیونکہ جو کسی دوسرے کی کسی غیر اللہ کی سنے گا تو ظہر ہے اس پر اسی کا وہ پڑے گا اثر اور جو اللہ والو کی سنے گا اس پر اللہ والو کا اثر پڑے گا اور میں ارز کروں گا میرے ابا جان فوت ہو گئے تو ان کی شفاعت نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اب سب بین بھائیوں سے ارز ہے کہ دعا کیجئے گا اللہ انہیں شفاعت نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زمین بھئی اللہ سبحان و تعالی آپ کی والد صاحب کی اور تمام ہی مسلمانوں کے جتنے بھی متعلقین اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اللہ سبحان و تعالی تمام فوج شدہ مسلمانوں کی مومنین مومنات کی مسلمان مسلمین مسلمات کی مغفرت فرمائے آمین 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 جی جزاکل خیرہ زمیر بھئی جی عدیل بھئی آپ لاسٹ میں جو ہے وہ نات پیش کیجئے اور پھر میں انشاءاللہ سٹریم کو جو ہے وہ انٹر جی سلاللہ علیقا یا رسول اللہ و سلیم علیقا یا حبیب اللہ مجھے میں ان کی تنا کا سلی کا کہا وہ شہد جہا وہ کہا 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 مجھے میں ان کی سنا کا سلی کا کہا وہ شہد جہا وہ کہا میں کہا کہا وہ کہا میں کہا 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 وہ پہ ہے کہا وہ میں آج مجھے اور آج پہ کھر پہ آج پہ مجھے پہ میں سوا باستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و مماد میں گناہگار وہ شافہِ آسیاں ان کا محمد حقا وہ کہاں میں کہاں میں گناہگار وہ شافہِ آسیاں پھر کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں میں سرا پا آدمی وہ سرا پا مجود ان پہ ہر دم سلام پہ ہر دم تروت میں سرا پا آدمی وہ سرا پا وجود ان پہ ہر دم سلام پہ ہر دم تروت وہ حقیقت میں افر سانہ اور داستہ ان کا محمد حقا وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینہ ہے جواری شکاہ وہ مدینہ نگینہ ہے جواری شکاہ وہ مدینہ برم جو بنا پر شکاہ وہ مدینہ جواری شکاہ وہ مدینہ جواری شکاہ رحمت بے کراہ میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں اے دیاز اس میں ہرگز ذرا میں سرا پا خطا وہ سرا پا عطا شک نہیں اے دیاز اس میں ہرگز ذرا میں سرا پا خطا وہ سرا پا عطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جاں وہ کہاں میں کہاں نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلی کا کہاں وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں اور پاکہ وہ کہاں خالق اینو آ وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں جزاک اللہ جی جزاک اللہ خیرہ دیل بھئی بہت بہت خوبصورت نوات ماشاءاللہ عزوجل اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سخن کو آپ کی محبت آپ کی آواز کو سلامت رکھے اور اس میں مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و علی و صحابی مبارک وسلم کی جو ہے وہ ناتیں ہمیں پڑھ کے سناتے رہیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کیا کریں یہ ہماری رات کی سٹیم کے اندر جو ہے نا وہ یہ تھوڑی دیر کے لیے لازمی شریک ہوا کریں ایک ہاتھ کلام ہمارے ساتھ آپ شیئر کر دیں انشاءاللہ ہمارا تو سب کچھ ہی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں تو جو ملتا ہے جو پتا چلتا ہے جو کچھ ہمارے تک پہنچا وہ سب ان کے طرور پہنچ رہا ہے بے شک جی وہ تو ہمارے لیے تو وہی بکشی کے ذریعہ ہو تو ہمارا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں ہے دنیا میں تو اللہ تعالی ہمیں آقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے وہ ان کے اسوہ حسن پہ جو ہے وہ زندگی پسند کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالی یہ بدمذبہوں سے یہ بھی بچائے ہمیں اللہ تعالی جیسے ہمارے قبلہ شاہ صاحب کام کر رہے ہیں واللہ ہی بہت ان کو سلوٹ ہے اللہ تعالی ان کو مزید جو ہے درازی بالعمر بالخیر فرمائے اللہ تعالی ان کو صحت و کاملہ والی زندگی کی لمبی زندگی آتا ہے اللہ تعالی ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے سلسلہ لے کے چلے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ تو باقی کیونکہ ہم اللہ تعالی نے یہ شعور دیا اور اللہ تعالی نے یہ ایک چیز ہمیں دی ہے کہ ہم جو ہے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں علماء اکرام کی باتیں سنتے ہیں کیونکہ یہ علماء اکرام کی جو کرم ہے اور فضل ہے ان کا کہ جی ان کا فیض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے یہ اللہ تعالی شاہ صاحب کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس نے ان کو ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی ان پر بھی اپنا فضل اور کرم کریں اور اسی طرح ہم ان سے علم دین سیکھیں اور دوسروں تک جو ہے پہن کو چاہیں انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل جزاک اللہ عدیل بھئی بہت بہت شکریہ آپ کا شامل ہونے کا اب ذرا بیک سیجن کی تو اسی میسج اسی پیغام کے ساتھ آج بھی آپ سے اجازت اور پیغام پھر وہی پرانا کہ اپنے علماء سے اپنے روابط مضبوط کیجئے علماء کی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ علماء کو مثال دی جاتی ہے اتر فروش سے آپ کچھ نہیں بھی کریں گے نا آپ ان سے سوال نہیں پوچھیں گے آپ ان سے پڑھیں گے نہیں آپ ان کی صرف صحبت میں بیٹھیں گے بھی نا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر سے اس علم دین کی خوشبو آنے شروع ہوئے آپ اتر استعمال نہیں بھی کریں گے نا تو اگر آپ اتار کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائیں گے نا تو جب آپ وہاں سے اٹھیں گے نا تو خوشبو لے کے اٹھیں گے علماء کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے نا آپ ان سے سوال نہیں بھی پوچھیں گے تو چار علم کے موتی لے کے اٹھیں گے تو علماء دین کی صحبت اختیار کریں اپنے دین کی حفاظت کی فکر کریں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں ہر رات سونے سے پہلے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بال ایمان فرمانا ہمیں توفیق اطاف فرمانا کہ ہم اپنا ایمان وہ جو ہمارے دلوں کے اندر ٹوٹی پوٹی سی محبت ہے تیری اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابی و بارک وسلم کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے اس ٹوٹی پھوٹی محبت کو کم از کم ساتھ لے کے جائیں یا اللہ ہمیں گستاخوں سے محفوظ فرمانا ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا ہمیں تادم مرگ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم کی ناموس ان کی خاتمیت کے دفاع کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمانا روز رات کو یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں اس دنیا سے جاتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دینا ہمیں بے عدموں گستاخوں کی صحبت سے بھی بچانا اپنوں کی اپنے سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمانا اسی پیغام کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ عزو جل کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں موسیقی